الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد پچھلی دو رشستوں میں ہم نے سورہ نون یا سورہ قلم کے پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا آج ارادہ یہ ہے کہ ہم دوسرے رکوع کا مطالعہ رکمل کریں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اس میں بعض مضامین ہیں کہ جو قدر تفصیل طلب ہیں بارال اگر وقت میں برکت ہوئی تو انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کر لیں گے تو آئیے کہ پہلے ہم اس دوسرے رکوع کی تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَالِكَ زَعِيمِ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ زِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَزَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَادَ الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَبُونَ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَصْبِرْ لِحُقْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْنَادَا وَهُوَ مَكْذُونَ لَوْ لَا اَنْتَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَزْمُونَ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ صدق اللہ العصیب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحد اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباح ورزقنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین سورہ نون یا سورہ قلم کے اس دوسرے رقوع کے مضامین کو سمجھنے کے لیے چند باتیں تمہیدی گوشگدار کرنی ہیں پہلی نمائی بات جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے ذریعے سے خود بخود سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سٹائل تین چار مرتبہ بدلا ہے پہلے رقوع میں تین سٹائل آپ کو ملیں گے ابتدا میں بڑا دھیمہ انداز ہے دل جوئی کا انداز ہے سات آیات چونکہ حضور سے خطاب ہے اور حضور کی دل جوئی اور تسلی کرنا مقصود ہے جس پر ہم تفصیلاً غور کر چکے ہیں لہٰذا وہ بڑا دھیمہ انداز سمجھانے کا انداز تسلی دینے کا انداز دل جوئی کا انداز ہے اس کے بعد آیت نمبر آٹھ سے شروع ہو کر اور آیت نمبر سولہ تک یہ نو آیات ان میں بڑی تیزی اور تندی اظہار غضب اس لیے کہ وہ ایک کردار جس کا کہ ہم پچھلے دونوں مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ حضور کے مخالفین میں تین قسم کے کردار تھے ایک تو انتہائی ہر اعتبار سے خیر سے خالی ابو لہب اس کا ایک نمائع اس کی علامت ایک وہ کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کے پہلو تھے جرت بھی تھی جسارت بھی تھی بہادری بھی تھی بخل بھی نہیں تھا وہ بخالفت تو کر رہا تھا لیکن یہ کہ علی لیلان ڈنکے کی چوٹ حملہ آور ہو رہا تھا تو سامنے سے اس کردار کا ایک کی نمائع مثال جو ہے وہ ابو جہل ایک درمیان میں کردار تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے زیادہ بھڑکا ہے قرآن مجید یہ ہے ایک مسالحت انداز مسالحت آمیز انداز جس کو میں نے پہلے تعبیر کیا تھا کہ میٹھی چھوڑی سے جسے ہم محاورتاً تعبیر کرتے ہیں یا گڑ دے کر مارنے کی کوشش کہ کچھ مسالحت ہو جائے اور وہ جو ایک شدید ترین امتحان سے ہم دو چار ہو گئے ہیں کہ حق سامنے آگیا ہے قبول کرتے ہیں تو طرح طرح کے مسائب سامنے آتے ہیں اپنی مسلحتیں جو ہیں وہ مانے ہیں اس حق کو قبول کرنے میں نہیں کرتے ہیں تو اندر سے دل جو ہے بلابت کرتا ہے ضمیر کاٹتا ہے تو اس سے بچاؤ کی کوئی شکل ہو جائے میں نے ارز کیا تھا یہ منافقانہ کردار ہے اور یہ مسالحانہ انداز اختیار کرتا ہے وہ جو ایک قانونی ایمان کی سرحت تھی اس کے جو ادھر رہ گئے وہ کافر تھے لیکن گویا کہ انہیں ہم یہ کہیں گے کہ کافروں میں سے مخالفین میں سے جو اس کردار کے حامل تھے وہ گویا کفر کے منافق تھے اور جو کسی سبب سے اس پالے کو کرائے ادھر آگئے وہ مسلمانوں کے منافق تھے مسلمانوں میں منافق تھے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ انما نحنو مسلحون ہم تو مسالحت کرنا چاہتے اصلاح کرنا چاہتے خامخواہ دنگا فساد اور خامخواہ یہ زیادہ اپنے موقف کے اوپر بہت ہی زیادہ تشدد جو ہے اس کا کیا حاصل ہے تو یہ کردار ہے اس پر اللہ کا غزب بھڑکا ہے ان آیات میں جو ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ دوسرا حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کا اس کا انداز جو ہے بڑا غزبناک انداز تھا تیسرے حصے میں ایمان بالآخرہ کو ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا گیا ہے وہاں بھی بڑا دھیمہ انداز ہے یہ فہم و تفہیم کا انداز ہے البتہ اب یہ جو دوسرا رکوع ہے انیس آیات پر مشتمل اس میں ابتدا سے انتہا تک بہت ایک تیزی کے ساتھ ایک رد و قدعہ کا انداز ہے کہ جیسے مخالفت ہو رہی ہے اور مخالفین جو ہیں وہ بھی اپنی سی کچھ دلیلیں پیش کر رہے ہیں اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی اس بات آخرت بالخصوص اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اس بات کے لئے دلائل دے رہا ہے پھر اس میں رد و قدعہ جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک ایک بحث و نزا کی کیفیت ایک رد و قدعہ کا انداز ہے دوسری تمہید یہ کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا یہ چار جو ابتدائی صورتیں ہیں ابتدائی اس معنی میں کہ ان کے شروع میں بلکل ابتدائی وحی والی آیات شامل ہیں سورہ علق سورہ نون سورہ مدسر سورہ مضزمل ان چاروں میں تین تین مضمون مشترک ہیں آغاز میں حضور سے خصوصی خطاب جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مضزمل میں ہے سورہ مدسر میں ہے سورہ علق میں ہے دوسرے یہی جو ابھی میں نے جس کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیا مخالفین کے ساتھ ان کے کردار کو سامنے لا کر پھر ان پر اللہ تعالی کا جو غضب ظاہر ہو رہا ہے یہ دوسرا حصہ ہے کہیں ابو جہل کی شخصیت سامنے ہے کہیں ولید بن مغیرہ کی شخصیت ہے کہیں جیسے کہ سورہ مضزمل میں کسی کا نام نہیں لیا گیا مجموعی طور پر تیسرا مضمون جو اہم ترین مشترک ہے ان چاروں صورتوں میں وہ ہے اس بات آخرہ البتہ اس اس بات آخرت اور وہ جزا و سزا کا واقع ہو کر رہنا اس کے زمن میں ایک بڑی حسین تدریج ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج اچھی طرح نوٹ کر لیں سورہ علق کی تین آیتوں میں صرف ایک فلسفیانہ استدلال ہے انسان تعدی پر ظلم پر سرکشی پر زیادتی پر آمادہ ہوئی جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہے جھوٹ بولا زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا کوئی تکلیف نہیں ہوئی کسی کا مال ظالمانہ طور پر ہتیالیا اور ہڑپ کر گئے کوئی نقصان نہیں ہوا کوئی پیٹ میں درد تک نہیں ہوا تو یہ جو اخلاقی قانون ہے جو یہاں آپریٹیو نہیں ہے فیزیکل لوز آر آپریٹیو تب ہی قوانین یہاں پر نافذ ہیں آپ انگارے کو ہاتھ میں سے چھویں گے چھالا پڑ جائے گا ہاتھ جل جائے گا زبان پر رکھیں گے زبان پر چھالا پڑے گا زہر کھائیں گے مر جائیں گے لیکن یہ کہ یہ سب کچھ آپ حرام خوری کرتے رہیے اس کا کوئی نتیجہ یہاں ظاہر نہیں ہوتا اس لئے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی جسارت جورتیں جو ہیں لا يتغا تغیانی اور سرکشی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے الراہ استغنہ دیکھتا ہے کہ اپنے تئیں آزاد کوئی پکڑ نہیں کوئی محاسبہ نہیں کوئی جزا سزا نہیں اب اس کا ایک ہی علاج ہے اِنَّ اِلَا رَبَّكَ الرُّجْعَ یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو اب یہ چیز ہے کہ جو انسان کو عدل پر انصاف پر سچائی پر نیکی پر خیر پر قائم رکھے گی یہ فلسفہ ہے اور میں ارد کر چکا ہوں کانٹ کے حوالے سے کہ اس مورال لاو کو کانٹ نے استعمال کیا ایک کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن میں اس بات باری تعلیٰ کے لیے قرآن مجید اس اخلاقی قانون کو یا مورال لاو کو اس بات باری تعلیٰ کے لیے استعمال نہیں کرتا لیکن اس بات آخرت کے لیے اس دلیل کو لاتا ہے کہ آخرت پر ایمان کے بغیر اس دنیا میں انسان کا کوئی اخلاقی رویہ ممکن نہیں اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں اساس نہیں میں کیوں جھوٹ نہ بولوں جبکہ جھوٹ بولنے میں مجھے فائدہ ہوتا ہے میں کیوں سچ بولوں جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے اے دیانت برتو لعنت ازتو رنجے یافتم اے خیانت برتو رحمت ازتو گنجے یافتم خیانت سے خزانہ ملتا ہے دیانت سے اپنا بھائی بھی ناراض ہو جاتا ہے سچ بات کہی ہے تو بھائی بھی ناراض ہوگا اور والدین بھی ناراض ہو جائیں تو کیوں انسان سچ بولے کیوں دیانت پر قائم رہے کیوں فاقع کرے کیوں زیاکار بنوں میں فکر فردہ نہ کروں اللہمہ اقبال کا وہ جو پہلا شیر ہے مجھے کیوں زیاکار بنوں خود فراغوش رہوں اب یہ زیاکاری کیوں کیا ہے تو یہ فلسفہ ہے جو تین آیات میں سوران اپنے آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے آیا ہے پہلے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تمثیل کے پیرائے میں وہی بات جو سورہ علق میں آئی ہے اصولی اعتبار سے یہاں ایک تمثیل کے پیرائے میں آسان فہم بنا کر اسے سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ اخلاق کی پستی میں انسان سنک کرتا ہے نیچے اترتا چلا جاتا اگر آخرت نہیں یہ وہ مضمون ہے کہ جو بعض تو پوری پوری سورتیں جو ہیں اسی پر ہیں جزا و سزا کا انکار کرنے کے بعد لا مہادہ کردار جو ہے وہ ان پستیوں کی طرف مائل ہو جائے پھر انسان کے اندر اخلاق حسنہ کے لئے کبنیاد نہیں رہے گی اسی مضمون کو اکسی ترتیر میں بیان کیا گیا انسان اتنی پستی میں اس لئے جاتا ہے کہ اسے یا تو آخرت کا علم نہیں یا آخرت مشتہذر نہیں رہتی اوجر ہو جاتا ہے اس کا تصور ذہن سے تو یقیناً پھر انسان اخلاق کی پستیوں کے اندر دھستا چلا جاتا ہے یہ بات یہاں تمثیلی پر آئے میں باغوالوں کا جو یہ قصہ بیان ہوا اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اب اس کے بعد اس دوسرے رکوع کے اندر اس موضوع پر ایک تو عقلی دلیل لائی گئی ہے ابتداء میں اختصار کے ساتھ اس بات آخرت کے لئے اور آخرت سے ان حراف کی یہاں ذکر کیا گیا ہے ایک رد و قدع اور بحث و نزہ کی صورت میں یہ جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا ہے کہ ان حرافانی الاخرہ کی متعبد شکلیں ہیں اس کے حوالے سے میں تیسری تمہیدی بات اس وقت ارز کر رہا ہوں قرآن مجید کو سمجھنے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بات کہ ہم سب سے پہلے یہ بات سامنے رکھیں کہ قرآن کے جو اصل اولین مخاطب تھے ان کا موقف تھا کیا آیا وہ خدا کے منکر تھے ملہد تھے دہریے تھے یا یہ کہ وہ خدا کو تو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے آیا وہ سب کے سب آخرت کے بلکل کورے انکار کرنے والے تھے یا ان میں آخرت کے ماننے والے تھے لیکن انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی اپنے فکر میں اپنے نظریات میں اپنے عقائد میں شامل کر لی تھی کہ جس سے ایمان بالآخرت قانونن ہوتے ہوئے بھی عملا غیر محصر ہو جاتا تھا تو جب تک یہ چیز سامنے نہ ہو آپ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے اس لیے کہ جو مخاطب سامنے ہیں ان سے مفتگو ہو رہی ہے رد و قدع ہو رہی ہے اور قرآن اس طریقے سے تو دسکرپٹیو انداز میں اور نیریٹیو انداز میں بیان نہیں کرتا کہ ان کا موقف یہ تھا ان کا کہنا یہ تھا اور اس کا اب جواب ہم یہ دے رہے ہیں یہ جو ہمارا عام اسلوب ہے دنیاوی تصانیف کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بخالفین کا کہنا یہ ہے ان کا موقف آپ نے نقل کیا اب آپ نے ایک ایک بات کا ہماری طرف سے یہ ان پر اعتراض ہے ہم ان کی بات کا یہ جواب یہ انداز نہیں ہے یہاں تو جیسے کہ گفتگو ہو رہی ہے ایک خطیبانہ انداز کے اندر اب اسی کے بیٹوین ڈی لائنز آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا اور اسی کے پسمندر میں جھانکنا ہوگا کہ کون اس وقت مخاطب ہے اس کا موقف کیا ہے اس کا قول کیا ہے جس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے اس اعتبار سے اس رکوع کی ابتدائی چند آیات کو سمجھنے کے لیے جان لیجے کہ جو مخاطبین اولین تھے قرآن حکیم کے سب سے پہلے تو یہ بات ان کے بارے میں نوٹ کر لی جائے کہ اگرچہ بعض اس دور میں بھی جن کو ہم کہیں گے دہریین مادیین ملہدین موجود تھے لیکن بقدر قلیل جس کو کہتے ہیں اکثر و بیشتر لوگ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے تھے یہ بھی مانتے تھے کہ خالق وہی ہے تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں وَلَاِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَعْوَاتِهُ لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک قدر قلیل ایسے لوگوں کی اس دور میں بھی موجود تھی جنہیں ہم اس وقت کہیں گے دہری جو کسی بھی مَا فَوْقُلْ فِطْرَتْ هَسْتِي کو یا مَا فَوْقُلْ طَبِعَاتِ کسی وجود کو وہ تشلیم نہیں کرتے گویا کہ مادیین صرف مادہ ہے اور یہ کائنات ہے اور یہ از خود چل رہی ہے نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ کوئی جلانے والا ہے نہ کوئی مارنے والا چنانچہ سورہ جاسیہ میں جو ایک قول نقل کیا گیا ہے بعض لوگوں کا وہ در حقیقت دہریت کاملہ یوں سمجھئے کہ جدید دور کی جو دہریت کاملہ ہے اس کے پورے فلسفے کو ایک آیت میں سب بولیا گیا یہ سورہ جاسیہ کے آیت نمبر چونتیس ہے وَقَالُوا مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ اور انہوں نے یہ کہا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی زندگی ہماری سوائے اس دنیا کی زندگی کے اس میں تو آخرت کا انکار آگیا ہے نَمُوتُ وَنَحْيَا ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں کوئی ہمارا بارنے والا جلانے والا کوئی اور کوئی شخصیت کوئی ہستی نہیں وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ اور جو ہلاکت بھی آتی ہے تو وہ یہی گردشِ افلاق ہے یہ دہر ہے اسی کا یہ الٹ پھیر ہے یہی جو سلسلہِ اسباب و علل ہے اسی سے خود بخون یہ کارسانہ چل بھی رہا ہے اسی کے ساتھ ہلاکت بھی وابستہ ہے تو یہ تصور جو ہے یوں سمجھئے کہ ایک آیت کے اندر جسے ہم جدید دہریت کہیں گے وہ موجود ہے تو گویا کہ کچھ نہ کچھ لوگ اس وقت ایسے بھی موجود تھے چاہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوں آٹے میں نمک کے برابر ہوں لیکن ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ قرآنِ مجید نے ان کے موقف کو بھی نقل کر کے پھر ان کی بھی نفی کی ہے ہمارے لئے حکمت کا اور دانائی کا وہ حصہ بھی قرآنِ مجید میں آ گیا اکثر و بیشتر لوگ جو وہاں تھے انہیں آپ کہیں گے بشرک یعنی اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے اور ایمان بالآخرہ کے زمن میں کم سے کم پانچ شیڈز تھے وہاں اس معاشرے میں موجود جن کو اچھی طرح ایڈنٹیفائی کرنے نہ چاہیے ایک تو وہ لوگ تھے جو سرے سے ممکن تھے آخرت و آخرت نہیں ہے کیسے ممکن ہے جب ہم مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی جبکہ ہمارا یہ حال ہو جائے گا تو کیسے ممکن ہے انہونی بات ہے جو بات کہی جا رہی ہے یہ قطعن ناممکن ہے جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے پھر دوبارہ ہمیں اٹھا لیا جائے گا یہ ہونے والی بات یہ تو گویا کہ کور منکر تھے صاف انکار کرنے والے آخرت کو نہیں مانتے قرآن مجید میں ان سے جو بحث و نزار ہے اور جو گفتگو ہے جو ان کے خلاف ان کے اس موقف کے خلاف ان پر جو حجت قائم کی گئی ہے اس صورت میں وہ مضمون نہیں ہے یہ مضمون جو ہے آپ کو اس انتیسوے پارے میں سورہ قیامہ میں ملے گا پورے شد دوبت کے ساتھ پورے زور شور کے ساتھ اور اس میں اللہ تعالی کی صفت قدرت کے حوالے سے ساری بات ہوتی ہے کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو بتاؤ کہ تم اللہ کو کس اللہ کو مانتے ہو عاجز و لاچار اللہ کو مانتے ہو یا علا کل شئین قدیر اللہ کو مانتے ہو اگر وہ علا کل شئین قدیر ہیں تو گویا کہ تم خود اپنی نفی کر رہے ہو ایک ایسی ہستی کو مانتے ہو جو ہر شئے پر قادر ہے اور پھر کہتے ہو کہ کیسے کرے گا وہ کیا وہ ہستی جو تمہارے نزدیک تم اگر تسلیم کرتے ہو کہ وہ اومنی پورٹنٹ ہیں علا کل شئین قدیر ہیں تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دیں پھر اس پر استدلال لائے جاتا ہے کہ جس نے تمہیں اس گندے پانی سے بنا کھڑا کیا پورا انسان بنا دیا ایک مون سے اس کی خلاقی کے بارے میں کیا تصور ہے تمہارا پھر کیا تم یہ سمجھتے کیا ہماری وہ قوت تخلیق ختم ہو گئی کیا ہم عاجز آگئے ہیں یہ مختلف انداز ہے مضمت انداز میں فرمایا جاتا ہے اللہ اللہ یبدعو الخلق ثم یعیدو وہی ہے جو پہلے بھی پیدا کرتا ہے اپنی مخلوق کو پھر اس کا یادہ بھی کرے گا تو جو پہلے پیدا کر سکتا ہے اسے دوبارہ اس کو پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگئے ہیں حالانکہ عقل عام بھی یہ حکم لگائے گی کہ کسی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے ایک دفعہ آپ نے کر لیا ہو تو اب تو اس کو ریپیٹ کرنا ہے وہ تو آسان ہو جائے گی تو یہ رد و قدع ہے ان لوگوں سے کہ جو آخرت کے سرے سے منکر تھے باسِ بادل موت کو محال سمجھتے تھے انگھونی بات سمجھتے تھے اس سورہ مبارکہ میں ان سے بحث نہیں ہے اب اس کے بعد آئیے وہ دوسرا جو حصہ ہے انحراف ان الاخرہ کا وہ اس موقف پر کہ آخرت تو ہے ہوگا اللہ کے پاس جانا ہے اس کے لئے عقلی دلائل ہیں شواہد ہیں سب کچھ ہی لیکن اب انہوں نے اس کے ساتھ کچھ چیزیں شامل کی نمبر ایک ہمارے کچھ شورکاں ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے شفاعتِ باطلہ حاولائے شفعاؤنا عند اللہ معلوم ہوا کہ جب جیسے کہ آپ کو ریاضی میں معلوم ہے کہ زیرو سے بڑی سے بڑی رقم ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی اب وہ آخرت کا ماننا باعثِ بادل موت کو تسلیم کرنا سب غیر مؤثر ہو گیا زیرو ہو گیا جب آپ نے اس کے ساتھ یہ شفاعتِ باطلہ کا تصور قائم کر لیا کہ وہاں ہمارے چھوڑانے والے ہیں کچھ ہیں جن کی ہم ڈندوت کرتے ہیں ہم ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں آخر چادریں چڑھاتے رہے ہیں ہم جا کر بڑی بڑی قیمتی چادریں بڑی بڑی ہم نے دیغیں چڑھائی ہیں کہہ جی نہیں چلائی اور ان بطوں کے سامنے آکے ڈندوت کرتے ہیں ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں یہ کس لی ہے معلوم ہوا کہ وہ ملکر تو نہیں تھے جو شفاعتِ باطلہ کا تصور رکھتا ہے وہ آخرت کو مانتا ہے تو شفاعت کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے لیکن یہ کہ اس تصور کے ساتھ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں یہ بلکل ایسے یہ جیسے زیرو سے ضرب دے لی گئی اب وہ زیرو ہے وہ آخرت کا ایمان یا اقرار یا اس بات یا بعضِ بادل موت کو تسلیم کرنا بلکل غیر مؤثر ہو گیا اس شفاعتِ باطلہ سے ضرب کھا کر دوسری یہ جو اس سے صورت ہے انحراف کی اس سے نسبتاً ہلکی یہ میں بہت سقیل چیزوں سے ہلکی چیزوں اور لطیف چیزوں کی طرف آ رہا ہوں تدریجاً وہ یہ کہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں ہماری ایک نسلی نسبت ہے ابراہیم کی اولاد ہیں ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں اس کے بڑے چہتے ہیں لادلے ہیں اب یہ سب سے زیادہ نمائی طور پر یہ موقف تھا یہود کا اور آج کل بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کا تو یہ مستقل فلسفہ ہے جب ہم اس کے چنیدہ لوگ ہیں پسندیدہ لوگ ہیں ہمیں ایک برتر نسل ہیں اب ابراہیم کی اولاد ہیں تو ہم تو یقیناً سیغفر ہو لنا ہمیں بخش دیا جائے گا اور اگر بالفرض باقی نوع انسانی کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لئے اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا ہمیں آگ نہیں ٹھو سکتی مگر جنتی کے چند دن اس سے زائد ہے یہ دوسرا ہے تصور اور اسی کے ساتھ شامل کر لیجئے یہ تو ایک نسلی نسبت تھی ایک گروہی نسبت بھی ہوتی ہے جو ہمارے ہاں موجود ہیں جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں امتِ مرحومہ اب معلوم ہوا کہ چونکہ ہمارا ایک تعلق ہے نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم نام لیوان ہیں لہذا جو بھی ہمارے عمل ہو جو کردار ہو جو بھی کچھ ہو وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ نسبت جو ہے یہ زمانت ہے کہ بہرحال وہاں ہمارے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا یہ دوسرا انحراف ہے تیسرا انحراف جس پر کہ یہاں اس رکو میں گفتگو ہو رہی ہے اب ہم بعد میں اس کے حوالے دوں گا اس وقت تو اصولی طور پر بات سمجھ لیجئے کہ اصحاب سروت اصحاب دولت و وجاہت انہیں یہ غرہ ہو جاتا تھا کہ جب اللہ نے ہمیں یہاں عزت دی دولت دی سرمایہ دیا اقتدار عطا فرمایا تو یقیناً ہم اس کے چہیتے ہیں اور جب ہم اس کے چہیتے ہیں تو اس کا یہی چہیتہ ہونا دلیل ہے کہ ہمیں آخرت میں بھی ملے گا اور جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کی علامت ہے کہ اس نے ہمیں یا دولت دی سروت دی وجاہت دی عزت دی تو اس کی بنیاد پر اپنے چہیتے ہونے کا ضعب کہ یقیناً ہمارے اندر کوئی بات ہے کوئی نہ کوئی سرخاب کا پر ہمیں آخر لگا ہوا ہے تب ہی تو اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے ورنہ یہی پر ہے وہ جو اقبال نے غقاب کا اور چینٹی کا مقالمہ لکھا ہے کہ تُو اپنا تُو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خواہ کے راہ میں میں نحس پہر کو نہیں لاتا نگاہ میں ایسی بھی مخلوق ہے اللہ کی کہ جو دو وقت کے روٹی کے لیے جو ہے وہ دربدر مانگتی پھرتی ہے اور ایک ہم ہے کہ ہمارے پاس دولت کے امبار لگے ہیں تو دیکھئے ایمان باللہ کتنا ان کا قوی ہے کہ اللہ ہے اس نے ہمیں پسند کیا ہے اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے تو اگر اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا تو وہاں کیوں نہیں دے گا اور آخری اور سٹل انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو بڑا کریم ہے رحیم ہے غفور ہے رعوف ہے اسے کیا لینا ہے عذاب دے کر یہ آخری بات ہے کہ یہ تو سب کچھ شاید ایسے ہی صرف دھمکیاں ہیں جو دے دی گئی ہیں جیسے باپ کبھی سخت دھمکی دے دیتا ہے اپنی اولاد کو تو اس کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی ایسا کر گدرے گا یہ گویا کہ اس طرح کی باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں مرنہ اللہ بڑا غفور بڑا رحیم بڑا کریم بڑا نکتہ نواز بڑا ذرہ نواز باتیں ساری صحیح لیکن کلمت حق اریدہ بے الباطل بات صحیح ہے لیکن اس سے جو نتیجہ نکانا جا رہا ہے وہ باطل ہے اس کو قرآن کہتا ہے ما غررک بربک الکریم یہ اللہ کی شان غفاری اور شان کریمی کے اوپر دھوکہ انسان کھاتا ہے وہ جہاں غفور و رحیم ہے وہاں منتقم بھی ہے شدید انتقام بڑا شدید انتقام لینے والا بھی ہے شدید العقاب بہت سخت صدا دینے والا بھی ہے اس کی یہ دونوں شانیں سامنے رہیں تب تو انسان کا طرز عمل درست رہے گا اور اگر اس میں عدم تبازن پیدا ہو جائے تو اللہ ہی کے نام پر شیطان دھوکہ دیتا ہے و غررکم باللہ الغرور اس دھوکے باز نے تمہیں اللہ پر کا نام لے کر دھوکہ دیا ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ لطیف انداز جس کو میں نے ابھی کہا سٹل انداز جو ہے شیطان کا دھوکہ دینے کا وہ یہ ہے تو یہ ہیں ان حراف عن الاخرہ کی مختلف صورتیں ہیں میں سے باز اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات میں آ رہی اب آئیے ان تمہید تمہیدی باتوں کے بعد اب ہم سلسلہ وار بطالہ کر رہے ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اگرچہ رکوع کے نشان کا فصل یہاں حائل ہو گیا ہے لیکن جوڑ لیجئے پہلے رکوع کی آخری آیت کیا تھی اس طرح عذاب آتا ہے جیسے کہ اس تمثیل میں یا اس واقعے میں اس قصے میں بیان کیا گیا کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ہواوں میں اڑ رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا پرچہ چاک ہو چکا ہوتا ہے اچانک اس کے سامنے وہ تباہی اور بربادی آتی اس طریقے سے اچانک وہ عذاب سامنے آتا ہے وَلَا عذابُ الْآخِرَتِ اَكْبَرِ اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اس لیے کہ دنیا میں جو بھی اس قسم کے حوادث ہوتے ہیں تو تلافیِ مافات کا موقع ہے پھر کوشش ہو سکتی ہے ایک فصل برباد ہو گئی دوسری فصل کے لیے انسان جو ہے کبر کس لیتا ہے بہنت کرتا ہے امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا جو یہ لقصان ہوا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلافی ہو جائے گی یہ فصل امیدوں کی حمدم اس بار بھی غارت جائے گی لیکن یہ ہے کہ پھر انسان کوشش کرتا ہے دھرتی کے کونے خدروں میں پھر اپنے لہو کی خات بھرو پھر مٹی سے چو اشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو لیکن یہ ہے کہ وہ جو آخرت والا معاملہ ہو رہا پھر کوئی موقع نہیں ہے اس لیے اب اس کے ساتھ سائیملٹینیس کنٹرانس کے حوالے سے بات شروع ہوئی اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ یہ ہے وہ سائیملٹینیس کنٹرانس فوری تقابل یقینا خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس متقین اب یہ جو تقویٰ کا اصل مفہوم اس کو ذہن میں رکھئے اور یہ چونکہ بالکل ابتدائی آیات ہیں ابتدائی دور کی آیات ہیں وہ تقویٰ ابھی ایک استلاح کی حیثیت سے سامنے نہیں آیا ہے یہ الفاظ رفتہ رفتہ استلاحات کی شکل اختیار کریں یہاں نفذ تقویٰ کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھئے تقویٰ کے معنی بچنا یعنی انسان کے اندر ایک اخلاقی حص جو اللہ نے وضیعت کی ہوئی ہے وہ اخلاقی حص اگر بیدار ہے تو وہ روکتی ہے اندر حص ہے اسے کوئی چیز جو ہے اندر ہی سے کوئی بریک لگتا ہے یہ کام غلط ہے مت کرو یہ چیز صحیح نہیں ہے اس پر تمہارا حق نہیں ہے وطحات بڑھو یہ بچنا ہے جس کو کہ انسان وہ اپنی اندرونی آواز اپنی اخلاقی حص کی وجہ سے اور اس کے مقابلے میں آخری پارے میں سورة اللیل میں جو آیا ہے استغنا بے پرواہ ہو جانا جب یہ اخلاقی حص کند ہو جاتی ہے تو انسان بے پرواہ ہو جاتی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا میں صحیح کر رہا ہوں ولد کر رہا ہوں جائز کہ رہا ہوں ناجائز کہ رہا ہوں صحیح جو میرے لیے میرا حق ہے وہی لے رہا ہوں یا کسی کے حق پر دسترازی کر رہا ہوں وہ استغناہ ہے اور اس کے برقس جو کیفیت ہے انسان کی اس اخلاقی حص کی بیداری کی وہ تقوی ہے تو وہ لوگ جن کی یہ اخلاقی حص بیدار ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں اب جب یہ منفی اور بسمت دونوں انداز میں جزا و سزا کا اس بات ہو گیا وہ تمہیدی بات جو میں کہہ رہا تھا اس میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے اس صورت میں بھی آپ کو یوم القیامہ کا تصور نہیں ملے گا ابھی باقاعدہ قیامت کا تصور اور جہنم کا ذکر نام لے کر وہ یہاں نہیں آرہا جیسا کہ میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ تدریجاً ایک مضمون کا ان صورتوں کے اس لیے میں بار بار تقابل ہی مطالعہ کرا رہا ہوں سورہ علق میں بھی یوم الآخرہ کا ذکر نہیں ہے جہنم کا ذکر نہیں ہے سورہ نون میں بھی نہ جہنم کا ذکر ہے نہ اس کے عذاب کی تفصیل ہے نہ اس کے شدائط کا ذکر ہے کچھ نہیں صرف قصولاً وہاں لفظ آیا ہے اب یہاں پر ایک تصور آخرت کا دیا جا رہا ہے آخرت ہے کوئی اور زندگی ہے پشلی زندگی ہے اس سے آگے خاص طور پر یوم القیامہ جس کا تصور کے پھر بہت ہی وضاحت کے ساتھ آیا ہے سورہ مضمل میں بھی ہے سورہ مدسر میں ہے یومن یجعل الولدان شیبا السماو منفطرون بھی اس کا ذکر جو ہے سورہ مضمل میں آپ کو بھی رہا ہے سورہ مدسر میں آئے گا فَإِذَانُ فِيْخَفِ السُّورِ فَإِذَانُ رُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَالِكَ يَوْمَ اِذِنْ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ اب وہ جا کر مرتقی زورہ یوم القیامہ پر ذکر اور پھر جہنم کا ذکر اِنَّا لَدَيْنَا اَنْكَالَمْ وَجَحِيمًا وَتَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَزَابًا عَلِيمًا اور سورہ ابو الدسر میں وہ جہنم کا جب ذکر آیا ہے تو اس لیے اس تدریج کو ذہن میں رکھئے کہ یہاں پر ایک آخرت کا اجمالی تصور اور اس میں منفی اور مصبت جب دونوں باتیں آگئیں اب دلیل آ رہی ہے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَتَحْكُمُونَ کیا ہم اپنے فرمابرداروں کو اپنے مجرموں کے برابر کر دیں گے یہ اس بات آخرت کے لیے وہ عقلی دلیل ہے جو قرآن مجید میں بہت مقامات پر آئی ہے ہمارے منتخب نساب کے دروس میں یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے حوالے سے پوری بحث آتی ہے جس میں پہلے ایمان باللہ آیات آفاقی کے حوالے سے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّبَابَاتِ وَالْلَرْضِ وَقْتِلَا فِاللَّهِ وَالنَّهَارِ لَا آیَا تِلْلِ الْبَابِ یہ آیات جو ہیں یہ انسان کے اندر معرفتِ خداوندی اس کے شعور کی سطح پر اُبھار کرلا دی ہے اس کے بعد اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اور مزید تفکر آسمان اور زمین کی تخلیق میں تو پھر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے ربنا ما خلقت حضا باطلا اے رب ہمارے تُو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا یہ تخلیق عبص نہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی دوسری زندگی ہو اور نیکوں کاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملے اور بدکاروں کو ان کی بدی کی صدہ لیں فَقِنَا عَذَابَنَّارِ پروردگار ہمیں آگ کی عذاب سے بچائی اسی کو سورہ مومنون کے آخر میں فرمائے اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَصَ وَانَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں عبص پیدا کیا بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف ڈوٹ آئے نہ جاؤ گے یعنی اگر یہ آخرت نہیں ہے اگر جزا و صدا نہیں ہے تو یہ ہماری انسان کی تخلیق میں وہ عبص قرار پائے گی اس لیے کہ انسان میں وہ اخلاقی حص موجود ہے اب یہ ساری دلیل جو ہے آپ اور کیجئے فائنل انیلیسس کے اندر یہ ریسٹ کر رہی ہے اس کی بنیاد قائم ہے اس انٹیوشنل احساس پر کہ جو انسان اپنے باطن میں پاتا ہے کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی قرآن کا دعویٰ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کا شعور الہامی طور پر عطا فرمایا یہ اس کے نفس میں ودیت شدہ موجود ہے وہی بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ غور کرو اگر آخرت نہیں ہے باسِ بادل موت نہیں ہے جزا صدا نہیں ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم برابر ہو گئے جنہوں نے استحصال کیا اور جن کا استحصال کیا گیا وہ سب انجام کے اعتبار سے برابر رہے ایک نظم تھی ایف اے کے زمانے میں پڑی تھی موت جو ہے وہ برابر کر دیتی ہے بادشاہ کو اور جھوپڑی میں رہنے والے کو آخر میں تو سب کو مٹی میں مل کر مٹی ہونا ہی ہے دیتی لیولر اس اعتبار سے تو یقیناً موت لیولر ہے برابر کر دینے والی ہے لیکن کیا اخلاقی اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہیں پھر یہاں کوئی بھی حکیمانہ تخلیق کا تصور اور مقصد تخلیق کا تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا یہ ہے وہ بات جو کہی گئی افنجعل المسلمین کل مجرمین ما لکم کی فتح کرو ذرا غور کرو سوچو ہوش کے نا کھل لو اگر یہ نہیں ہے کہ متقین کے لیے ان کے رب کے پاس جنت ہو اور وہ لوگ کے جو اخلاقی اعتبار سے پستیوں میں رہ کر زندگی گزار گئے ہو ان کے لیے عذاب ہو اگر یہ نہ ہو تو یہ تو ہلکی بات کہی گئی ہے کہ گویا کے برابر ہو گئے مجرم اور مسلم فرما بردار اور باغی لوگ برابر ہو گئے اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ باغی نفع میں رہے اس لیے کہ اس دنیا میں تو عیش کر گئے وہ بیچارے جو ہیں متقی وہ تو یہاں بھی لرستے رہے کامتے رہے اما من خاف مقام رب بھی ونہن نفس عنی الحوا یا جیسے کہ سورہ نور میں کہا گیا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے ان کے دل جو ہے وہ لرستے رہتے کامتے رہتے اب یہ کیفیت اس میں رہے اس دنیا کے اندر اور یہاں پر بھی انہوں نے اپنے اوپر قدغنے لگائیں پابندیاں لگائیں یہاں کے عیش کو بھی جو انہیں آسانی سے مل سکتا تھا اپنے اوپر حرام کیا تو نفع میں وہ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بلکل تلپٹ ہو رہا ہے یہ پھر اندھیر نگری چوپٹ راہ شمار ہوگی اور اگر تم اس بات کو مانتے ہو کہ اس کی تخلیق کرنے والا وہ ہے کہ جو حکیم ہے یقیناً اس حکمت کا تقاضی تو یہ ہے کہ یہاں ہر شئے جو ہے اس کا نتیجہ نہیں ہر چیز جو ہے پرپس فل ہو اسی کو دیکھئے سورہ سواد میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی ہے وَمَا خَلَقْنَ السَّمَا وَاللَّرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاہْتِلَا اور لوگوں ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مہابینیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے یہ کھلنرے کا کھیل نہیں ہے یہ رام کی لیلہ نہیں ہے یہ ایک باحکمت تخلیق ہے پرپس فل تخلیق ہے ذَلِكَ ظَنُّ اللَّذِينَ كَفَرُوا یہ گمان ہے ان کا جنہوں نے کفر کی ربیش اختیار کی فَوَیْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ تو تباہی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے آگ کے ذریعے یعنی جس آگ میں یہ جھوکے جائیں گے اب اس کے بعد وہی سوال آیا اَمْ نَجْعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَلْ مُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے برابر کر دیں گے ان کے کہ جو زمین میں فساد بچاتے رہے جنہوں نے ظلم کیا تغیانی اور سرکشی قَلْ لَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَتْغَا وہ تو پھر عیش میں رہے بلکہ تو کیا تمہاری عقل اس کو ماننے کے لئے تیار ہے کیا تمہاری فطرت اسے باور کرتی ہے کہ یہ برابر کر دیے جائیں اَمْ نَجْعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیا ہم اپنے متقی بندوں کو فساق و فجار کے برابر کر دیں گے وہی دلیل یہاں آئی اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اَفَنَجْعَلُوا الْمُسْلِمِينَ كَالْمَلِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْقُمُونَ اب یہاں رد و قضا ہو رہی ہے اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ دلیلِ عقلی اپنی جگہ پر محکم ہے عقل چاہتی ہے کہ دوسرا عالم ہونا چاہیے دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں گندم از گندم بے رویت جوز جو کا معاملہ ہو جائے حقدار کو ان کا حق مل جائے مظلوموں کی دادرسی ہو جائے ظالم اپنے کیفر و کردار کو پہنچے عقل کا تو یہ تقاضہ ہے اب تم اگر اس کے برق سوچتے ہو تو کیا تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے کیا کوئی کتاب ہے کوئی آسمانی صحیفہ ہے کہ جس میں تمہیں یہ زمانہ دے دی گئی ہو جس کو تم پڑھتے ہو اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ یہ یقیناً تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرو گے تمہاری من چاہی زندگی جو ہے وہ تمہیں مل جائے گی آخر کہاں سے تمہیں زمانت مل گئی کون سی کتاب ہے جس میں تمہیں یہ اتمنان دلا دیا گیا ہے یہ ری ایشورنس تمہارے پاس کس حوالے سے پہنچی ہے اَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَتُنِ لَا يَوْمِ الْقِيَابَةِ کیا تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی قسم موجود ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہو اور تم سے وعدہ کیا ہو اور وہ قسم بھی ایسی جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والی ہو اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ کہ تمہیں سب کچھ وہ مل جائے گا کہ جو تم چاہو گے جو تم فیصلہ کرو گے جو تمہارا اپنا چائز ہوگا سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَالِكَ زَعِيمٌ درہا ان سے پوچھئے اے نبی ان میں سے کون ہے جو اس کا زامن بنتا ہے جو اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں وہاں پر وہ سب کچھ ملے گا کہ جو ہم چاہتے ہیں اس کے پس منظر میں ہے وہ ساری دد و قدع جو میں نے ان حراف کے زمن میں عرض کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ اُلِن نعمہ جنہیں کہا گیا ہے سورہ مزمیل میں انہیں اپنی اس دنیا کی دولت من دی اس دنیا میں جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اور جو ایک امتحان کے لیے ہے لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَلُ عَمَلًا انہوں نے بجائے اسے امتحان کا پرچہ سمجھنے کے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی فیور ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے یہی ان کی ادر حقیقت وہ غلط فہمی ہے اب یہ کہ بنا فاسد علال فاسد فاسد کے اوپر فاسد استعلال قائم کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں یہاں سب کچھ دیا ہے تو وہاں بھی دے گا جب اس کی نگاہ کرم ہمارے شامل حال یہاں ہے وہاں بھی ہوگی یہی بات سورہ کحف میں بڑے تمثیلی پیرائے میں دو اشخاص کے مقالمے کے صورت میں لائی گئی ایک شخص وہ تھا جس میں وہ اخلاقی حص تھی نیکی اور بدی کا احساس اللہ کا ایک نیک بندہ اور ایک وہ شخص تھا جس کے پاس دولت تھی دو باغ تھے یعنی انسان کے ذہن میں خناس جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے اللہ نے وہ ساری چیزیں اشخاص کو دے دی دماغ خراب ہوتا ہے جن جن چیزوں سے وہ ساری چیزیں جمع کرتے ہیں دو باغات تھے انگوروں کے دونوں کے گردہ گرد بار لگی ہوئی تھی اونچے اونچے خجور کے درخت کہ وہ آندھی سے بھی بچائیں اور اس طرح کی اور آفات سے بچالیں پھر ان دونوں کے مابین کھیتی بھی تھی اجناس بھی پیدا ہو رہی پھر یہ کہ اس کا ایک ایریگیشن کا نظام بھی چشمیں ہم نے روا کر دیئے پھر یہ کہ باغ جو ہے وہ بھی اس وطپور فصل پر تھا یا وہ صاحب اولاد بھی تھا جو اس سورہ مبارکہ میں بھی ہم پڑھائیں وہ ساری جمع چیزیں ہو گئیں جن سے دماغ میں خناس پیدا ہوتا اب وہ خناس کیا پیدا ہوا اس نے جب اپنے اس ساتھی سے کہا وہ ساتھی اسے کوئی نیکی کی تلقیم کر رہا ہوگا اس کا جواب کیا تھا کہ مجھے یہاں جو کچھ ملا ہے مجھے مال دیا گیا دولت دی گئی انا خیرم میں تم سے بہتر ہوں اور اسے میں الفاظ آتے ہیں وَمَا عَذُنَّ السَّعَةَ قَائِمَةً یہ تو مجھے ڈرارہے ہو آخرت سے اور بعض سے بعد الموت کا کہ دھونس مجھ پر جمع رہے ہو اور یاد دلا رہے ہو جنت اور دوزخ کے ذریعے سے مجھے تذکیر کرنا چاہتے ہیں اول تو وَمَا عَذُنُ السَّعَةَ قَائِمَةً مجھے کوئی گمان نہیں ہے کہ یہ قائم ہونے والی ہے یہ قیامت آنے والی ہے میرا کوئی گمان نہیں وَلَئِرُودِتُ الْا رَبِّي لَعْجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا اور اگر اب میں یہ بریکٹ میں ایڈ کر رہا ہوں بالفرض مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو مجھے وہاں بھی اس سے بہتر ملے گا یہ ہے وہ بنا فاسد عن الفاسد کہ اس دنیا میں اگر اللہ نے کچھ دے دیا ہے تو پھر انسان جو ہے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی فیور ہے اللہ کا کرم ہے جب اس کا کرم یہاں شامل حال ہے تو وہاں کیوں نہیں ہوگا مجھے وہاں بھی اس سے بہتر ملے گا لَعْجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا مجھے وہاں لوٹ کر اس سے بھی بہتر چیز ملے گی اسی کو حامیمت سجدہ میں اب دیکھئے میرا یہ بہت مرتبہ میں نے یہ اصول جو ہے قرآن مجید کا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور آپ کو ملیں تقریبا یہی الفاظ ہے کہ جو سورہ حامیمت سجدہ میں آئے ہیں وَمَا عَذُ النُسَاعَتَ قَائِمَةً بَعْنِهِ وہی الفاظ اول تو کچھ گمان نہیں ہے کہ قیامت ہوگی یہ کھڑی ہونے والی شئے ہے وَلَئِرُّ جِعْكُ الٰرَبِّي اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَ اور اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف معلوم ہوا رب کے منکر نہیں خدا کا انکار نہیں کر رہے پھر یہ کہ سورہ کحف کے اس رقوع میں تو ایک اور جو داخلی شہادت ہے کہ شرک بھی نہیں وہ شرک جسے معام طور پر کہتے ہیں کہ دیویوں اور دیوتاؤں کا کوئی تصور ہو اور شفعاؤنا عند اللہ والی بات وہ بھی وہ نہیں اگر شرک ہے تو وہ مادہ پرستی کا شرک ہے کہ مادی اسباب و وسائل پر انسان کا اتنا تکیہ ہو جائے اتنا اعتماد ہو جائے اس پر اتنا یقین قائم ہو جائے کہ انسان کی ساری امیدیں اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے بوتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اگر ساری امید انسان کی مادے کے ساتھ اور مادی اسباب و وسائل کے ساتھ وابستہ ہو گئی تو یہ مادہ پرستی ہے اور یہ شرک ہے لیکن وہ دوسرا شرک جو ہے دیویوں دیوتاں والے شرک کا جو ہے وہاں سورہ کحف کے اس چھٹے رکو میں کوئی ذکر نہیں یہ مضمون مزید وضاحت کے ساتھ آیا سورہ بریم میں کیا غور کیا تم نے اس شخص کے حال پر کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے لازمًا ملے گا مجھے مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی مجھے سب کچھ ملے گا کیا اس نے غیب میں جھانکر دیکھ لیا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے وہی عہد لینے والی بات یہاں ہے کوئی ہم سے قسم لے لی ہے تم نے کیا کوئی عہد ہمارا ہے اور وہ بھی قسمیہ عہد حلفیہ کوئی ہمارا عہد ہے تمہارے پاس کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا اِنَّا لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَالِكَ ذَعِيمِ پوچھئے ان سے نبی کہ کون ہے اب یہ بڑا سرچنگ انداز ہوتا ہے عموماً اس قسم کے خیالات انسان کے ذہن میں اس لیے قائم ہوتے ہیں کہ گہرے غور و فکر سے اس نے کبھی تجزیہ نہیں کیا ہوتا ایک کرٹیکل ویونی لیتا ہے وہ اپنے اس قسم کے خیالات کا وہ ایک غیر شعوری طور پر یہ چیزیں ذہن کے در قائم ہو جاتی ہیں اور ذرا سرچنگ انداز میں اگر آپ ان سے سوال کریں گے انہیں آمادہ کریں کہ باطن میں جھانکیں تو بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے بلکہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس تانے بانے کے جال سے نکال دیں سلہم ایہم بذالک زعیم اے نبی ذرا ان سے پوچھئے ہے کوئی جو اس کی زمانت دینے کے لیے تیار ہے جو اس کا دعویٰ کرے اب زعیم جو ہے زامن کے معنی میں بھی آتا ہے زعوم سے جسے یہ مغالطہ فی الواقع لاحق ہو معلوم ہوا کہ تم خود اگر اپنے باطن میں جھانکو گے تو معلوم ہوگا کہ کوئی بنیاد اس کی نہ اقلی ہے نہ نقلی ہے نہ کسی آسمانی صحیفے کے اندر یہ زمانت دی گئی ہے نقلی سے مراد یہ ہے نقل پر مبنی کسی آسمانی صحیفے میں آسمانی کتاب میں کوئی ایسی زمانت دی گئی اور نہ یہ ہے کہ کوئی عقل کے اندر اس کے لیے بنیاد یا اساس موجود ہے اب وہ تیسری چیز جو سب سے زیادہ کسیف شیئر تھی اَمْ لَهُمْ شُرَكَا یا کیا ان کے شریک ہے وہی جو میرز کر چکا ہوں کہ یہ انحراف عنی الاخرہ کی یہ مختلف شیٹس ہیں ان کے حوالے سے وہ شخص کے جو آخرت کا منکر نہیں ہے بظاہر مانتا ہے لیکن اَا اُلَائِ شُفَعَا اُنَا عِنْدَ اللَّهِ اس کے حوالے سے وہ ایمان بالاخرہ جو ہے وہ اس کو بالکل غیر بؤسر کر لیتا ہے فرمائے اَمْ لَهُمْ شُرَكَا فَلْيَا تُو بِشُرَكَائِهِ مِنْ كَانُوا صَادِقِينَ تو ذرا لائیں اپنے شرکا کو کہاں ہے ایک جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے قُلْ سَمُوْهُمْ اے نبی ان سے کہیے کہ نام تو لو ان کا کون سے ہیں وہ تمہارے شرکا یہ بھی گویا کہ انہیں خود اپنے باطن میں جھانکنے کا ایک جو ہے ان کو اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے سرف بنائے ہوئے ڈھکوس لے ہیں تم خود جانتے ہو کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں یہ کچھ نام ہیں جو گھڑ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے تمہیں خود معلوم ہے کہ ان کے لئے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری دیکھئے لفظ شرک کے ساتھ سند یا سلطان کا جو تعلق ہے اس کو دین میں رکھیے اس لیے کہ شرک کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی شرک اللہ کو نہیں مانتا اللہ کو تو مانتا ہے ایک بڑے خدا کو تمام جتنے بھی مشرکین دنیا میں ہیں وہ سب کے سب ایک بڑے خدا کو مانتا ہے اوپر جا کر ہمیشہ تمام مشرکانہ نظام جتنے ہیں ان میں ٹاپ پر تو پھر ایک خدا ملے گا آپ جیسے کہ یورپ میں رومنز کا اور گریکز کا معاملہ ہے گارڈز اور گارڈیسز بے شمار لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے گارڈز گارڈیسز کیپیٹل جی سے نہیں کیپیٹل جی سے گارڈ وہ ایک ہے اور اس کی ہمیشہ سے مانا گیا ہے کہ اس کی اٹریبیوٹس وہی ہیں کہ اومنی پورٹنٹ اومنی شینٹ اومنی پریزنٹ وہ علا کل شئین قدیر ہے میں کل شئین علیم ہے ہر جگہ وہ موجود ہیں ہر آن تمہارے ساتھ ہے یہ اٹریبیوٹس ماننے پڑیں گے اوپر جا کر ایک خدا کو ماننا پڑیں گے ہندوستان میں یہی آپ کو لفظی مناسبت ملے گی کہ کتنے ہی دیویاں دیوتاں گارڈز اور گارڈیسز وہی بالکل وہی لفظ ہے دیویاں اور دیوتاں لیکن مہادیو وہ تو دو نہیں ہے مہادیو تو ایک ہی ہے ان سب کے اوپر ٹاپ پر جا کر تو کسی ایک ہستی کو ماننا پڑتا ہے اسی طریقے سے عرب میں تھا اللہ وہ تو ایک تھا اور جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کہ وہ اس کائنات کی تخلیق میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے اس کے نیچے آلہا تھے آلہا اب یہ جمع کا سیلہ ہے اجعلالآلہتا الہم واحدا سورہ ساد میں جو کہا گیا ہے یہ کیسا آگی معاملہ ہے اس نے تمام الہوں کو ختم کر کے بس ایک الہ ایک ہی الہ قرار دے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ پر یہ بڑے اچمبے کے ساتھ انہوں نے یہ اپنا رد عمل جو ہے وہ نوٹ کیے کرایا تو وہاں بھی آلہا بہت تھے اوپر اللہ تو ایک ہی تھا اس کے انسات تو اب ظاہر بات ہے کہ جب آپ یہ مانیں گے بلکہ ایران میں بھی نوٹ کر لیجئے کہ احرامن اور یزدان ایک شر کا اور ایک خیر کا خدا ایک ظلمت کا اور ایک تاریکی کا خدا لیکن خدائے خدائے گان وہ خدائے خدائے گان تمام خدائوں کا خدا وہ تو پھر ٹوپر جا کر ایک ہی ہوگا اس لیے چھوٹے معبودوں کے لیے کوئی سند ہونی چاہیے اس بڑے خدا کی طرف سے سند ہو تو ہم بھی سر جھکا دیں جیسے کہ ایک جگہ پر اتمام حجت کے لیے کہا گیا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا انکان لرحمان ولد فانا ودل اول العابدین تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا جب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور اس کی عبادت میں میں نے اپنے آپ کو بالکل جو سمجھئے کہ بچھا دیا ہے اور توازوں کی حد کر دی ہے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے تو اگر واقعی طرح اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ اس کو پوچھتا کیوں نہ اس کی بندگی کرتا فانا اول العابدین تو سب سے پہلے میں اس کی بندگی کرتا اور عبادت کرتا تو یہ گویا کہ اتمام حجت کے انداز میں ایک بات ہے حجت قائم کرنے کے انداز میں تو یہ ہے وہ معاملہ کہ در حقیقت جو میں نے ابھی سورہ نجم کے آیت سنائی تھی اللہ نے تو ان کے لئے کچھ سند نہیں اتاری ہاں اللہ نے سند اتاری ہوتی کہ میں نے ان کو بھی کچھ اپنے اختیارات تفریز کر دیئے ہیں کچھ ڈیلیگیٹڈ پاورز ان کو دے دیئے ہیں تو ذرا ان کی بھی کچھ ٹہل سیوہ کیا کرو کچھ ان کے سامنے بھی ڈنڈوت کیا کرو تو ہم کرتے ہیں لیکن یہ کہ پھر اللہ کی طرف سے ہمارے پاس اس کے لئے کوئی ہدایت نامہ ہونا چاہیے کسی کتاب میں تو یہاں فرمایا جس دن کے اب یہاں پر پہلے اذکر کا ایک فیل جو ہے فیل عمر محضوب باننا ہوگا اس لئے کہ یومہ ظرف ہے اور یہ منصوب ہے یاد کرو اس دن کو جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی اور ان کو پکارا جائے گا بلایا جائے گا سجدے کی طرف تو وہ اس کی استطاعت نہ رکھیں گے خاشیتن افسارہم ترحقہم ذلہ ان کے نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت تاری ہو جکی ہوگی اور انہیں بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف اس وقت جبکہ وہ صحیح و سالم تھے یہ جو ان آیات میں کشف ساخ کا معاملہ آیا ہے اب یہ متشابہات میں سے ہے پنڈلی کھولی جائے گی کس کی پنڈلی اسے مراد کیا ہے اس میں دو ہیں نقطہہ نظر ایک تو ہے عقلیت پر مبنی لیکن یہ محض عقلیت نہیں ہے اس لیے کہ سلف میں سے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ منقول ہے ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اس سے مراد صرف قیامت کے دن کی سختیاں ہیں اس لیے کہ عربی محاورہ ہے اشتدل عمر یعنی کشف الساق سے مراد یہ ہے کہ جب بڑی سختی ہو جیسے سورہ قیامہ میں بھی آئے گا وَلْتَفَتِّ سَاقُ بِسْسَاقُ پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی یہ استعارہ ہوتا ہے جانکندنی کی سختی کے لیے اسی طرح جہاں کوئی مسئیبت ہو کوئی آفت ہو کوئی بہت بڑی مسئیبت نازل ہو جائے تو مثلاً یہ کہ اس وقت ایسا بھی منظر نظر آ جاتا ہے کہ کماری لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اپنے پائنچے اٹھا کر اس خوف اور دہشت کے اندر دوڑنے کے لیے جو ہے تو کشف ساق یہاں سے چلا آئے معاملہ کہ وہ بھی جو پردے میں رہنے والیاں ہیں جو ہجاب کا معاملہ کرنے والی اور شرم اور حیاء کی جو پتلیاں ہیں کوئی حالت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں کہ وہ بھی اپنی پنڈلیاں کھولتی ہیں اور وہ اپنے پائنچے اٹھا کر دوڑتی ہیں بھاگتی ہیں تو یہاں سے استعارہ بنا ہے اور جنگ کے بارے میں بھی کہ جنگ جو ہے انتہائی گھمسان کا رنگ پڑ رہا ہو تو اس کو بھی کہا گیا کہ اس وقت جنگ کی پنڈلی کھل گئی تو یہ ایک کشف ساق اس معنی میں استعارے کے طور پر عربی اشار میں موجود تھا لہٰذا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات جو ہے منقول ہے حضرت مجاہد حضرت اکرمہ دونوں کے حوالے سے اور بعد میں پھر ہمارے جتنے بھی جو حضرات بھی ذرا عقلی اعتبار سے توجیہ کرنا چاہتے ہیں آیات قرآنیہ کی اور آیات متشابہات کی انہوں نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے بحثیت مجبوئی لیکن احادیث موجود ہیں اور اس میں ایک سوال پیدا ہو جائے گا آج میں اس کا ایک اصولی جواب دینا چاہتا ہوں احادیث بھی وہ ہیں کہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں سنت کے اعتبار سے بارہا میں نے ارز کیا اس سے اوچھا درجہ کوئی نہیں حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی تفصیلی روایت ہے اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کا نقشہ کھیچا گیا ہے سورہ فجر میں بھی ہے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا کہ میدانِ حشر میں کوئی ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالی کا نزول ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اجمالاً مانتے ہیں نہیں جان سکتے جیسے حدیث نبی میں آیا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالی نزول فرماتا ہے سماعے دنیا تک اس پہلے آسمان تک نزول فرماتا ہے اور پھر ایک ندہ لگتی ہے کہ حَلْ مِن مُسْتَغْفِرِن فَأُقْفِرَ اللَّهِ اُقْفِرُ اللَّهِ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں حَلْ مِن سَعِلِن فَأُوتِيَهُ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں اب ایک تو اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے کہ یہ صرف استعارہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا یہ وقت ہے رات کا پچھلا پہر استغفار کرنے والا ہو دعا کرنے والا ہو اس کی دعا کی جو قبولیت ہے یہ وقت اس کا ایک خاص اس کی تاثیر کا حامل ہے ایک منداز تو یہ ہے اور ایک یہ کہ واقعیتا جب الفاظ استعمال ہوئے ہیں نزول کے تو اللہ تعالی نزول فرماتا ہے اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا نزول کس طرح ہوتا ہے ہم اس کی کیسیت نہیں جانتے ہمارا ایمان ہے اجمالا اگرچہ اس میں ابارہ بعض ادرات جب اس نقطہ نظر پر زیادہ متشدد ہو جاتے ہیں تو جیسا کا جذباتی انداز ہوتا ہے اس میں پھر آدمی تجاوز کرتا ہے اور ایسا انداز بھی اختیار کر لیتا ہے جس سے اللہ کے لیے کوئی جسم یا جسمانیت یا جہت وغیرہ کا معاملہ یا کوئی مکان اس میں اس کا کوئی تعلق یہ جو ہے ثابت ہوتا ہے مثلا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اگرچہ میری طبیعت جو ہے قبول نہیں کرتی کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ اسی موضوع پر اللہ تعالیٰ کے نزول کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے تو اپنے ممبر کی سیڑھیوں سے اترے اوپر سے نیچے پھر نیچے کہ بالکل اسی طرح نہ اترتا ہے جیسے کہ میں اتراؤں تو میرے نزیر کی یہ ذرا تجابوس ہے ہمیں کسی بھی کیفیت کو اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہیے اجمالاً ماننا چاہیے یہی معاملہ ہے ید کا اللہ کا ہاتھ وجہ اللہ کا چہرہ جب یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں تو یہاں جو دوسری رائے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یکشف و انساقن سے مراد ہے اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی یہ ہے در حقیقت اس حدیث کے اندر طویل حدیث ہے حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور متفق علیہ روایت قیامت کا نقشہ کھیچا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائے گا اور حضرت ابو حریرہ کی ایک روایت ہے وہ بھی متفق علیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نازل ہوگا تو ایسی کوئی صورت ہوگی کہ جسے اہل ایمان بھی پہچان نہیں پائیں گے اور حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بلائے گا لوگوں کو اور جن جن کو وہ پوجھتے رہے تھے ان کو سامنے لا کر کہ جو ان کو پوجھنے والے تھے وہ آ جائیں اور ایک ایک کر کے گروہ در گروہ جو ہیں وہ جہنم کی طرف روانہ کر دے گا یہاں تک کہ آخر میں صرف وہ رہ جائیں گے جو خدا واحد کے پوجھنے والے تھے شرک کا دائرہ جو ہے وہ ختم ہوا وہ تو اپنے اپنے معبودوں کے حوالے سے گئے اب رہ گئے صرف وہ کہ جو دنیا میں صرف ایک خدا واحد کو پوجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ اب ان سے ان کے سامنے جو ہے اب یہ الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں اگرچہ زبان یہاں لڑکھڑاتی ہے اس کا مفہوم میرے نزدیک کی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی خصوص کوئی خصوصی تجلی جو ہے اس وقت اختیار فرمائے گا کہ جس سے اور جس کو یہاں تعبیر کیا گیا اور اس وقت در حقیقت یہ ہوگا دنیا میں جو اللہ کو سجدہ کرتے تھے خلوص اور اخلاص کے ساتھ انہیں علیدہ کرنے کے لئے ان سے جو ریاکاری کے جذبے کے تحت دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے رہے یعنی پہلے تو وہ جو اللہ کے سوا اوروں کو سجدہ کرتے رہے اوروں کی عبادت کرتے رہے ان کو تو گروہ در گروہ جہنم کی طرف بھیجا جا چکا ہوگا اب جو صرف خدا واحد کی بندگی کرنے والے تھے ان میں چھانٹی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی کسی خصوصی تجلی کا اظہار فرمائے گا جس کو یہاں یوم یکشف عن ساقن سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پندلی کھولے گا کھولی جائے گی پندلی اللہ کی اور وہ جو تجلی ہے اس کا حوالہ یہ ہوگا کہ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اہل ایمان کو دعوت دی جائے گی سجدہ کرو تو جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے رہے تھے دنیا میں وہ سجدے میں گر جائیں گے اور جو ریاکاری کے ساتھ بندگی کرتے تھے ان کی کمریں جو ہے تختہ بن کر رہ جائیں گی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اگر اس کیفیت کا اگر آپ تصور کریں تو جو پھر اس کا ایک رد عمل ان کے چہرے پر ہوگا کہ نگاہ پشے مانی اور اس وقت کی جو رسوائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی شرمندگی کی وجہ سے اور ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ مایوسی اور ہلاکت اس کی جو زلت ہے وہ چھا رہی ہے یہ تعبیر ہے اور میرے نزدیک اس تعبیر کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے یہ آیات متشابہات میں سے ہیں اگر ہم اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ یہ سب چیزیں ماننے کے لئے تیار ہیں قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر موجود ہے اصول صرف یہ ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی تشمیح جو ہے اپنے چہرے اپنے ہاتھ کے ساتھ تشمیح ذہن میں نہ لائیے اللہ کے لئے کسی جسم اور جسمانیت کا تصور نہ رکھئے مانیے لیکن یہ کہ اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے اور یہ معاملات صرف اللہ کی ذات سے متعلق نہیں ہے آخرت کے تمام احوال کے بارے میں یہی بات ہے جو کچھ آیا ہے اسے مانیں گے اجمالاً جیسے کہ سورہ آل عمران کے آغاز میں آیا ہے کہ اس قرآن مجید میں کچھ آیات محکمات ہیں کچھ آیات متشابہات ہیں آیات محکمات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے آیات متشابہات اور یہ ہیں در حقیقت یا تو ذات و صفات باری تعالیٰ کے زمن میں یا یہ کہ آخرت عالم برزخ یہ چیزیں وہ ہیں جن کی صحیح حقیقت کو ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے وہ تو وہی جا کر کھلیں گی صرف ان کا ایک تصور دینے کے لیے جو ہماری زبان میں قریب ترین الفاظ ہو سکتے تھے وہ استعمال کر لیے گئے وہ مطلق حقائق جو ہیں وہ ہمارے بیان کی گریفت میں نہیں آسکتے ہماری منطق ہمارے الفاظ یہ ہمارے مشاہدے کے اوپر ممنی ہیں ہمارا مشاہدہ محدود ہے تو جو الفاظ ہم نے قائم کیے ہیں جو الفاظ ہم نے بنائے ہیں وہ الفاظ بھی در حقیقت ہمارے محدود مشاہدات پر ممنی ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے لا محدود حقائق کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ضرورت بھی ہے کہ ہمیں اس کا ایک اجمالی تصور دیا جائے لہٰذا ہماری زبان میں اس کے لیے جو نزدیک ترین الفاظ ہو سکتے تھے وہ استعمال کر لیے گئے ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ آمننا بہی کل من اند ربنا جو قرآن میں آیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مروی ہیں صحیح حدیث کے میں شرط لگا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ جو بھی ضعیف حدیث ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے مان لیں لیکن یہ کہ بہرحال ہر جگہ پر ایک ایک جگہ پر آدمی کو جو ہے رکنا پڑتا ہے وہ حدیث جو متفقن علیہ ہو جس کو امام بخاری اور امام مسلم دو میں قبول کر رہے ہیں سنت کے اعتبار سے اس کا درجہ اتنا بلند ہو اس کو نظر انداز کر دینا میرے نزدیک کے درست نہیں ہے لیکن یہاں اگر یہ میری تنقید ہو جدید دور کے مفسرین پر تب تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے اس کو قبول کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی لیکن جو چیز مانے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تفسیر تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیہ انہما سے بھی مروی ہے اور ان کے طرف بھی اس کی نسبت ہے اس کا سبب کیا ہے میرے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث تمام صحابہ کے علمے تو نہیں تھے نہ اس طرح کے مجموعے موجود تھے نہ ہر صحابی ہر آن آپ کے ساتھ رہتا تھا مختلف صحابہ کے پاس مختلف احادیث کا ذخیرہ ہے کسی نے وہ بات سنی ہے کسی کے سامنے یہ بات آئی ہے کبھی آپ نے ایک بات بیان کی چند افراد وہاں موجود تھے انہوں نے وہ بات سنی ہے یہ تو جب یہ تمام احادیث جمل کی گئی ہے اس کے بعد ہمارے سامنے اور پھر چھاند پھٹک ہوئی ہے اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قول حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں ہوتا تو میرے نزدیک وہ اسی کو اختیار کرتے کشف ساکھ کی تفسیر میں لیکن یہ بات بالکل میں آنے والی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ حضور کا ہر قول ہر صحابی کے علم میں آ گیا اسی کی انہیں دنوں یہ پچھلے دنوں مارچ میں جو ہمارے محاضرات ہوئے تو اس کی مثال میرے سامنے آئی امام ابو حنیفہ کا موقف یہ بیان کیا گیا کہ بیوی اپنے شوہر کو زکاة نہیں دے سکتی صاحبین جو ہیں ان کے شاگرد ان کا موقف یہ آیا کہ دے سکتی وجہ کیا ہے امام ابو حنیفہ کی طرف منصوب جو دلیل ہے وہ خالص عقلی دلیل ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ صاحبین کے علم میں وہ حدیث آئی ہو وہ باقاعدہ پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک خاتون نے کہا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ نادار ہیں ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے میرے پاس مال ہے میں آیا میں زکاة دے سکتی اپنے شوہر آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں تمہیں دورہ آجر ہوگا اور اس کی دلیل عقلی بھی ہمارے پاس سامنے موجود ہے کیونکہ شوہر جو ہے اس کے اوپر تو ذمہ داری ہے بیوی کے نان نفٹے کی لہذا شوہر اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا لیکن بیوی پر ذمہ داری نہیں ہے شوہر کے نان نفٹے کی لہذا بیوی شوہر کو اپنی زکاة دے سکتی ہے لیکن یہی اس کے سوا کوئی اور توجہی ممکن نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے علم میں وہ حدیث شاید نہ آئی اس لیے کہ حدیث کے مجموعے ابھی اس طریقے سے مرتب نہیں ہوئے تھے اور صاحبین نے اگر اختلاف کیا اس لیے کہ امام ابو حنیفہ نے صرف اقلی استدلال کیا ہے یا تو وہ اس حدیث کو رد کرتے اس کا زوف کو بیان کرتے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے تب اور بات ہوتی ہے لیکن وہ اس حدیث کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں تو اب ہم یہی سمجھیں گے حسن زند کا تقاضی یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے وہ بات کہی ہے صرف اپنی اقلی استدلال کے بنیاد پر صاحبین انہی کے شاگرد ہیں بمان غالب یہ ہے کہ ان کے علم میں وہ حدیث آگئی ہے لہٰذا انہوں نے بات بدل دی رائے بدل دی حکم بدل دیا اور یہی وہ بات ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ اگر میرے قول کے خلاف کوئی حدیث صحیح تمہیں مل جائے تو میرے قول کو دیوار پر دے بارو اور یہ بات جو ہے کوئی شائری نہیں تھی لفاظی نہیں تھی اس لیے کہ ہمیں معلوم ہیں کہ احادیث کی جمع تدویم کا کام اور چھان پھٹک کا کام پھر ان کی درجہ بن دی یہ تو اس دور میں ابھی نہیں ہوئی تھی وہ کام ابھی شروع ہوا تھا یہی میرے نظریک توجیح ہو سکتی ہے اس کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی یوم یکشف و انساقن کی تعبیر کر رہے جس وقت کے سختی ہوگی حلچل ہوگی جیسے کہ سورہ حج کے آغاز میں کہا گیا ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيُّ الْعَظِيمُ یَوْمَ تَرَهُنَهَا تَظْهَرُ كُلُّ مُرْزِعَةٍ اَمَّا أَرْضَاتٍ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارَا وَبَاہُمْ بِسَكَارَا وَلَاكِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِيدٍ اسی کے مطابق جو ہے انہوں نے یَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِن کی تفسیر کی ہے جس دن کے سختی ہوگی جس دن حلچل ہوگی جس دن وہ بڑی مصیبت آ جائے گی وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ فَلَا يَسْتَطِعُونَ خَاشِعَكَنْ نَبْسَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّهُ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ میرے نزدیک ان آیات کو اس ان احادیث کے حوالے سے جن کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے حضرت ابو حریرہ سے متفقن و نی روایت ہے کہ قیامت میں جو قرآن مجید سے ثابت ہے سورة الفجر سے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا وَجِعَ يَوْمَ اِزِمْ بِجَهَنَّمْ اللہ تعالیٰ نضول فرمائے گے وہ میدانِ حشن محسوس ایسا ہوتا ہے اسی زمین میں ہوگا بعض دیو آیات سے ثابت ہے کہ میدانِ عرفات ہی کو کھیج کر لمبا کر دیا جائے گا وَعِذَا الْأَرْضُ مُدَّتُ جبکہ زمین کو کھیجا جائے گا اس کی تنابعے کھیج ہی جائیں گی اس کو وسی کر دیا جائے گا اس میں کوئی اوچائی نہیں رہے گی اور وہاں پر صفے باندھے ہوئے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی دوزول اجلال فرمائے گا یہ اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی تجلی جو کفار کے لیے نہیں ہے اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَ اِزِلَّ مَحْجُوبُونَ وہ تجلی خصوصی جو ہے وہ کفار کے لیے نہیں ہے ان کا حساب کتاب ہو جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف بھیجا جا چکے گا اب رہ جائیں گے صرف وہ جو خدا واحد کی پرستار تھے دنیا میں ان میں ایک چھلنی اب لگانی ہے کہ کون مخلص تھی اس لیے کہ قرآن مجید تو یہی کہتا ہے وَمَا عُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرے اور یہ بندگی ہو خلوص اور اخلاص کے ساتھ یک سو ہو کر ریاکاری جو ہے جیسے وہ زیرو کی بات میں نے کہی ہے کہ زیرو بڑی سے بڑی جو رقم ہے اس کے ساتھ ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا ریاکاری سے ہر عبادت جو ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے جس نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا جس نے روضہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا جس نے صدقہ خیرات کیا ریاکارانہ انداز میں اس نے شرک کیا تو وہ تو اس کے اندر ایک چھلنی لگائی جائے گی اور میرے نزدیک اسی کی دوسری مثال سورہ حدید میں ہے وہاں اہل ایمان اور منافقین مسلمان ہونے کے اکبار سے دنیا میں وہ گڑ بڑھ تھے انہی کے لیے وہ جو فرق ہوگا کہ جسے ہم قل سرات کہتے ہیں ایک مرحلہ آئے گا کہ جس میں ان کے درمیان چھلنی لگے گی اہل ایمان کو نور عطا ہوگا اور وہ اپنی اس نور کی روشنی میں یسع نورہم بین آیدیہم و بے ایمانہم وہ آگے نکل جائیں گے اور یہ منافقین جو ہیں نہ ان کے پاس نور اعمال ہوگا نہ نور ایمان ہوگا یہ ٹھوکرے کھاتے ہوئے گریں گے جہنم کے اندر اور اس کے بعد فضور بہ بینہم مسور اللہ باب ایک فصیل حائل کر دی جائے تو یہ ہے وہ آیات متشابہات آخرت میدان حشر ان کے بارے میں جہاں بھی حدیث صحیح مل جائے اس سے ہٹ کر اس کی کوئی عقلی توجیہ کرنا میرے نزدیک وہ صحیح رجحان نہیں ہے البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تک اگر یہ بات جو ہے صحیح اس کی نزدیک ہے تو اس کی توجیہ میرے نزدیک یہ ہوگی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث ان کے سامنے آئی ہو ورنہ یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سریح حضاحت کے بعد وہ اس عقلی توجیہ کی کوشش نہ فرماتے واللہ اعلم فَزَرْنِي وَمَنْ يُقَذِّبُ بِحَاذَ الْحَدِيثِ اب یہ وہ انداز ہے کہ جو ان تمام سورتوں کے اندر مشترک ہیں ذَرْنِي وَلْمُكَذِّبِينَ وَلِلْنَّعْمَةِ یہ آئے گا سورہ مزمِّل میں ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا یہ آئے گا سورہ مدسِّر میں تو اے نبی چھوڑیے مجھے فَزَرْنِي وَمَنْ يُقَذِّبُ بِحَاذَ الْحَدِيثِ اور انہیں کے جو اس چیز کا اس بات کا انکار کر رہے ہیں جھٹلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ حدیث کا لفظ یہاں قرآن کے لئے آیا ہے اس لئے کہ قرآن حدیث اللہ ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہیں حدیث کا لفظ جو ہے مشترک ہوگا اور یہی اسی لفظ کے اوپر یہ اس آیت میں بھی ہے اس سے پہلے بھی اللہ نے بہترین حدیث بہترین بات نازل فرمائی ہے ایسی کتاب کی شکل میں کہ جو متشابے ہیں اور اس کے مضامین ایک دوسرے سے جو ہیں مختلف جگہ پر اس کی نظیریں ملتی ہیں تو فَزَرْنِي وَمَنْ يُقَذِّبُ بِحَاذَ الْحَدِيثِ تو اے نبی چھوڑیے مجھے اور اسے کہ جو اس بات کا جو اس قرآن کا جو اس حدیث اللہ کا جو اس کلام کا جو آپ پیش کر رہے ہیں اس دعوے کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام مجیبت پر نازل ہوا جو اس کی تقزیب کر رہے ہیں جو اسے جھٹلا رہے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَاِعْلَمُونَ ہم عن قریب انہیں سہج سہج آہستہ آہستہ گھیر لائیں گے جہاں سے انہیں اندازہ تک نہیں ہوگا ان کو علم بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا گھراؤ ہو رہا ہے یہ استدراج کا لفظ جو ہے یہ بھی ایک بڑی اہم اسطلاح ہے اور قرآن مجید میں سورہ آراف میں بھی یہ لفظ آیا ہے وَالَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَاِعْلَمُونَ وہی میں جو اصول اب بھی بیان کر چکا ہوں دو برطبہ ضرور اہم مضامین قرآن میں ملے گی استدراج کہتے ہیں درجہ بدرجہ کسی کو لے آنا لیکن یہ قرآن مجید کی اسطلاح میں ایک تو ہے درجہ بدرجہ خیر بھلائی نیکی اچھے انجام فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ وہ نہیں بلکہ عذاب کی طرف پکڑ کی طرف سختی کی طرف تدریجن لے آنا لیکن اس طرح لے آنا کہ انہیں پتا بھی نہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں وہ جیسے کہ سورہ قحف میں فرمایا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں دولت آ رہی ہے ہن برس رہا ہے ہمیں وجاہت مل رہی ہے ہماری جائدات بڑھتی چلی جا رہی ہے کاروبار جمتا چلا جا رہا ہے شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارا دب دبا بڑھ رہا ہے ہماری قوت جو ہے اس کے اندر ترقی ہو رہی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں درہاں حالے کہ رفتہ رفتہ اللہ تعالی جیسے کہ مچھلی جو ہے اسے ڈھیل دے کر اور پھر جو ہے اس کو کھینچا جاتا ہے اللہ تعالی انہیں ہلاکت اور بربادی کی طرف لا رہا ہے آج میں سوچ رہا تھا تو ایک بہترین تشبیح برزین میں آئی کہ جب شکار کھیلا جاتا تھا اب بھی ہوگا کہیں لیکن یہ کہ اب یہ اس کے لئے لوگوں کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے تو ہاں کا ہوتا تھا جنگلوں کے اندر اب جو بھی مستنشیر ہے وہ تو ایک دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا مخرج ہے یہاں سے میں نکل سکتا ہوں باقی چاروں طرف سے تو ڈھول پیٹنے کی آواز آ رہی ہے ادھر بھی خطرہ ادھر بھی خطرہ وہ ایک سمت میں بڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ خطرے سے خالی ہے حالانکہ اصل خطرہ وہیں ہے وہیں تو میں بیٹھا ہوا شکاری گھات کے اندر باقی تو ڈھول ہیں ڈھول پیٹنے والے ہیں اصل خطرہ ادھر نہیں ہے خطرہ وہاں ہے جہاں وہ بندوق لے کا شکاری جو ہے گھات میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اسے کیا پتا وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے لئے مخرج ہے یہ میرے لئے جان بچانے کا راستہ ہے ادھر وہ جا رہا ہے یہ ہے وہ استدراج درجہ بردہ درجہ رفتہ رفتہ تدریجن لے آنا کہ وہ گرفت میں آتے چلے جا رہے ہیں ان کا خوب سے باطن اور ظاہر ہو رہا ہے ان پر پہلے شاید کوئی ایک ہی دفع لگ رہی تھی اللہ تعالیٰ کے قانون تعذیرات کی وہ اور بھی محفصی دفعات جو ہے ان پر آئند ہوتی چلی جا رہی ہے وہ اور بھی زیادہ مستحق عذاب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہم یحسبون انہم یحسنون سنعا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہمارے لئے بہتری ہو رہی ہے ہماری جد و جہد جو ہے وہ مصمر ہو رہی ہے نتیجہ خیز ہو رہی ہے ہم نے دنیا کے حصول کے لئے جو محنت کی دنیا جو ہے ہم جمع کر رہے ہیں یہ ہے اس کا نام ہے استدراج اور اس میں ایک بات نوٹ کیجئے صوفیاء اکرام اور اہلاللہ اور عارفین اور درویشوں کے تذکرے میں آپ کو یہ لزم ملے گا کہ جب ان کی طرف خلق کا رجوع ہونے لگتا تھا جب تک تو استعزاء ہے تمسخن ہے مذاق ہے نظرانداز کیے جا رہے ہیں اس وقت تک تو انہیں اتمنان رہتا تھا لیکن جب کہیں حالات بدلتے تھے اور خلق کا رجوع ہو رہا ہے اب لوگ ان کی عظمت کے روحانیت کے قائل ہو رہے ہیں تو وہ اب درنے لگتے تھے کہ اللہ یہ کہیں استدراج نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑ میں آ رہے ہو ہماری کوئی غلطی جس پر ہم متلے نہیں ہیں ہماری کوئی فکری یا عملی یا اخلاقی یا روحانی کوئی کجی جو ہم پر واضح نہیں ہے اس کی پاداش میں تو ہمیں پکڑ رہا ہو اور یہ جو آسانیاں آ رہی ہیں یہ جو خلق کا رجوع ہو رہا ہے یہ جو ہمارے لئے اب وہ مشکلات کا دور ختم ہو گیا اور آسانیوں کا دور شروع ہو گیا تو یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے وہ ڈرتے رہتے تھے اس صورتحال سے گھبراتے تھے اور اسی کی مثال وہ بھی ہے کہ جو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ جب انہیں مارے پڑ رہی تھی خلق قرآن کے مسئلے پر تو کبھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا وہ مار بھی کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہاتھی کو بھی اگر وہ مار ماری جاتی تو بلبلہ اٹھتا لیکن جب اب دار الخلافہ میں تبدیلی آئی ہے اب خلیفہ دوسرا آ گیا اس کا نقطہ نظر کچھ اور ہے اب وہاں سے ایلچی آیا ہے اشرفیوں کا ایک توڑا لے کر اور وہ پیش کر رہا ہے کہ یہ خلیفہ نے حدیعہ آپ کو بھیجا ہے اب رو پڑے امام احمد ابن حنبل اور پھر عرف کیا ہے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں وہ ہلکی آزمائش تھی یہ سختر آزمائش میں اس کے قابل نہیں ہوں اس کڑے امتحان میں مجھے نہ ڈال تو یہ لفظ جو ہے چونکہ بہت کسرت کے ساتھ آتا ہے اس لٹریچر میں کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو وہ ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ یہ جو ہمارے لیے اب حالات جو ہے سازگار ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ سازگاری یہ حالات جو ہے اس پر بجائے اس کے کہ خوش ہوں ان کو ایک خطرہ لاحق ہو جاتا تھا کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو ایسا تو نہیں کہ ہماری کوئی شے اللہ کو ناپسند ہو گئی ہو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ ہے در حقیقت کہ جو اس صورت میں آ رہی ہو سَنَسْ قَدْرِ جُوْم مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ ہم انہیں لے آئیں گے پکڑ کر لے آئیں گے اور اس میں در حقیقت دل جوئی کا پہلو ہے حضور کے لئے بھی اور اہلِ ایمان کے لئے بھی دائر بات ہے یہ حصہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس دور میں نازل ہوا ہے جبکہ اب وہ مخالفت جو ہے شدت اختیار کر چکی ہے کہ نبی پرواہ نہ کیجئے فکر نہ کیجئے اور اے مسلمانوں کوئی پرواہ نہ کرو یہ ہماری پکڑ سے کہیں نکل کر جانے والے نہیں ہیں یہ ہم اگر انہیں ڈھیل دے رہے ہیں ہم انہیں ذرا محلت دے رہے ہیں ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں جب کانٹا جو ہے مچھلی کے حلق میں فس جاتا ہے تو اب وہ دور ڈھیلی کی جاتا ہے جائے گی کہاں دور میں تو فسی ہوئی ہے کانٹا تو اس کے حلق میں فسا ہوا ہے دور ڈھیلی کر دو لیکن یہ کہ اس سکاری کو تو یقین ہے کہ کہیں جانے والی نہیں ہے میرے قبضے میں ہے یہ مچھلی تو اسی کو سمجھئے بلا تصمیع اور بلا تمثیل کہ اللہ تعالی کی پکڑ سے بچ کر کون نکل جائے گا تمہارے لیے ابھی امتحان ہے ہم انہیں محلت دے رہے ہیں تمہاری تربیت کا اس میں سامان ہے تمہارے سمر کا امتحان ہے اس کی آزمائش ہے تمہارے اندر جو ہے سمر اور استقلال کی اسی سے افضائش ہوگی اسی میں تمہارے لیے تربیت ہے اس لیے ہم انہیں محلت دے رہے ہیں ہماری اس محلت کی بہت سی حکمتیں ہیں یہ بھی ہے کہ جو ان کے اندر خباست چھپی ہوئے یہ پوری طرح ظاہر ہو جائے تاکہ یہ عذاب کے پورے طور سے مستحق ہو جائے لیکن یہ کہ ہماری پکڑ سے بچ نکلنے والے نہیں ہیں تو فرمایا فَذَرْنِي وَمَنْ يُقَذِّبُ بِهَاذَ الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْنَمُونَ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّا كَیدِي مَتِيمُ میں انہیں دھیل دے رہا ہوں اور میری چال بڑی مضبوط ہے میری دور ایسی کچھی نہیں ہے کہ جسے یہ مچھلی جو ہے وہ دور تڑوا کر لے جائے اِنَّا كَیدِي مَتِيمُ میری تدبیر جو ہے قید کا لفظ تدبیر کے معنی میں بھی آتا ہے اور قید جو ہے کسی چال کو بھی کہتے ہیں یہ اچھے اور دونوں یعنی دونوں سنس میں استعمال ہوتا ہے اللہ کے لئے آئے گا تو ہمیں تدبیر کہیں میری تدبیر بہت مضبوط ہے اَمْ تَسَلُهُمْ عَجْرًا فَهُمِّ مَغْرَمِ مُسْقَلُونَ یہ پھر دیکھئے وہی انداز ہے بہت ہی یعنی ایک رد و قدح کا انداز اے نبی کیا آپ ان سے کوئی تعوان مانگ رہے ہیں کہ یہ اس کے بوجھ تلے جو ہے دبے جا رہے ہیں وہ جو ان کا فرار تھا کہ قرآن مجید سننے کی بجائے اس سے تذکر حاصل کرنے کی بجائے مخالفت پر کمر کسے ہوئے ہیں تو اے نبی یہ آپ کی بات سننے کے لیے کیوں آمادہ نہیں ہے کہیں آپ نے ان سے کوئی عجرت تو نہیں مانگی کہیں آپ نے ان سے کوئی تعوان تو طلب نہیں کیا اَمْ تَسَلُهُمْ عَجْرًا آپ نے ان سے کوئی عجرت طلب کیا ہے عجرت مانگی ہے اس کو ذہن میں رکھئے کہ اس معاشرے کے اندر قصیدہ پڑھنے والے شائر بھی تھے وہ قصیدہ پڑھتے تھے تو انہیں توقع ہوتی تھی کہ فلاں کی مدح کر رہا ہوں تو کچھ نام ملے گا خلط ملے گی کہیں کھڑے ہوتے ہیں مجمع کے اندر اگر بیان کر رہے ہیں اپنے اشار پڑھ کر سنا رہے ہیں تو اس کے بھی پیش نظر کچھ تھا کہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہوگا تو اے نبی کیا آپ ان سے کوئی عجرت طلب کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ استفہام انکاری ہے یعنی سب کو معلوم ہے کہ نہیں کر رہے ہیں آپ نے ان سے کوئی عجرت طلب نہیں کی یعنی سب کوئی تاوان نہیں مانگا اس میں گویا کہ ان کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سوچو غور کرو کہ یہ ہمارا بندہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں پہلے صورت کے شروع میں کہا جا چکا انکا لعلا خلق عظیم یہ اخلاق کی بلندیوں پر فائز انسان جس کو تم نے خود السادق اور الامین کے خطابات دیئے تھے اب یہ اگر یہ کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اگر یہ شائر ہوتے کاہن ہوتے تو تم سے کسی عجر کے اور کسی بدلے کے اور خلعتوں کے اور کسی اور طرح کے کسی بدلے کے امیدوار ہوتے لیکن اگر یہ نہیں ہے تو سوچو غور کرو ہوش کے ناخن لو ام تسلوہم عجرا فہم منگرمی مسطلون کیا ہے نبی آپ ان سے کوئی عجرت طلب کر رہے ہیں کہ وہ اس کے تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں ام مندہم الغیب فہم یکتبون یا کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہیں وہی بات جو پہلے بھی آ چکی ہے تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اس کتاب کے اندر تمہیں کوئی سند دی گئی ہے یا کوئی غیب تک تمہاری رسائی ہے وہاں سے تم یہ چیزیں جو ہے حاصل کر رہے ہو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دو آیات جو کی توں اسی انداز میں سورة تور میں بھی آئی ہیں ایک حرف کا فرق نہیں ام تسلوہم عجرا فہم منگرمی مسقلون ام اندہم الغیب فہم یکتبون سورة تور میں بھی آئیات ہیں اب اس کے بعد اب یوں سمجھئے جس کو پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ العود الالبد یہ ایک اسطلاح ہے قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے اندر یہ آپ کو نظر آئے گا معاملہ کہ جس مضمون سے بات شروع ہوئی تھی اسی پر اس کا اختتام مجنون کا تذکرہ مانت بے نعمت ربکا بے مجنون اس قیفیت میں حضور سے جو خطاب تھا دل جوئی کا انداز تھا یہاں پر اب حضور سے دوبارہ خطاب ہو رہا ہے العود الالبد فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ اے نبی آپ سبر کیجئے اور یہاں صرف سبر نہیں اس کے بعد لام آیا ہے لِحُکْمِ رَبِّكَ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے یہاں سبر کی ایک خاص قیفیت ہے کہ جو رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اس کو جانے گے تب سمجھ میں آئے گی ایک سبر ہے مطلقاً استہزاء پر سبر لوگوں کی طرف سے دی ہوئی عزاؤں پر سبر تمسخور پر سبر جیسے کہ آئے گا سورہ مزمل میں فَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْنًا جَمِيلًا تو اے نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں کسی نے مجنون کہہ دیا شائر کہہ دیا صاحر کہہ دیا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزْيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ لیکن آپ سبر کیجئے تو ایک ہے سبر ان کی عیزہ پر یہاں سبر ہے انتظار کے معنی میں اس لیے کہ رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کا یہ مستقل قانون ہے کہ رسول ایک اپوائنٹمنٹ ایک معین جگہ یا معین قوم کی طرف اپوائنٹمنٹ اسے ملتی ہے اور اس پلیس آف اپوائنٹمنٹ کو وہ لیو نہیں کر سکتا وہاں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن اللہ کی طرف سے نہ آئے صرف یہ قانون ہے کہ جس میں حضرت یونس علیہ السلام سے اپنی حمیت و غیرت حق کے غلبے کی وجہ سے ایک خطا ہوئی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ آئے ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ نہیں سنتے تو دفع ہوں یہ لوگ اگر توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میری کوئی غرص تو نہیں ہے یہ انداز نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کی طرف سے معمور ہیں آپ اپنی مرضی سے یہ دعوت و تبلیغ نہیں کر رہے ہیں آپ معمور من اللہ ہیں اللہ کی طرف سے معین کیے گئے ہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل بھی ہماری سیویل سرویس کا معاملہ یہی ہے جو اہم عہدے ہوتے ہیں ان میں کوئی شخص بغیر اجازت کے اپنے جگہ نہیں چھوڑ سکتا چاہیے کہ ہر وقت چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں ہے لیکن یہ کہ سٹیشن لیو نہیں کر سکتا ہو اسے رہنا ہے اسی جگہ پر تو رسول نبی کی بات یہ نہیں ہے رسول کی بات ہے رسول معین کسی قوم یا کسی علاقے کی طرف بھیجا جاتا ہے اب یہ جو تعیون ہو جاتا ہے یہی اپوائنٹمنٹ جو ہے یہی در حقیقت رسالت کی اصل حقیقت ہے نبی رسول بنتا ہے اس وقت جبکہ اسے تعیون کے ساتھ کسی علاقے یا کسی قوم کی طرف بھیج لیا جائے اب وہ رسول ہے بھیجا ہوا ہے اللہ کا اور وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا چاہے استہزا ہو تمسخور ہو وہ جان لینے کے درپیہ ہو جائیں وہ ہلاک کرنے کا فیض نہ کر لیں جگہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا آپ کو وہی رہنا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ آجا چنانچہ روایات سے صیرت کی روایات سے ثابت لیے کہ حضور نے مدینہ کی طرف فجرت کرنے کے لیے صحابہ کو اجازت دے دی تھی ازن عام تھا جاؤ قافلہ تر قافلہ لوگ جا رہے ہیں خود منتظر تھے آپ نے صیرت میں پڑا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق سوال کرتے رہتے تھے انہوں نے دو اوٹنیوں کا خاص طور پر احتمام کیا ہوا تھا اسے کھلا پلا کے انہیں فروا کیا ہوا تھا کہ اب ہمیں جب حکم ہوگا تو میں حضور کی معیت میں ہوں گا آپ کے ساتھ رفاقت اختیار کروں گا دو اوٹنیوں تیار کیوں وہ پوچھ رہے ہیں بار بار حضور اجازت آگئی نہیں اجازت آگئی نہیں اچانک حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک روز این دوپہر کے وقت حضور اپنے چہرے کو ڈھاپے ہوئے تشریف لارہے تو یہ بڑی ایک غیر معمولی بات تھی دوپہر کے وقت عرب نے کہیں ایک دوسرے کو وزٹ کرنا جو ہے اس وقت روایت تھی نہ آج روایت ہے یہ ان کے ہاں روایت جو ان کی سماجی روایات ہیں بہت برا سمجھا جاتا ہے اس وقت کسی کا کسی جگہ آنا وہ گویا کہ قیلولے کا وقت ہے آرام کا وقت ہے وہ موسم جو بھی ان کا ہے اس کے اعتبار سے ان کی تہذیر پر ایک جز بن چکا ہے این دوپہر کے وقت حضور تشریف لارہے تھے اپنے چہرے کو دائر بات گرمی کی وجہ سے بھی اس شدت جو گرمی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ کپڑا جو ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس وقت خاص طور پر احتمام کیا ہو کہ کوئی شس نوٹ نہ کرے جب آئے اور حضور نے فرمایا کہ ذرا تخلیہ کر لو حضرت ابو بکر نے ارز کیا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے یہ حضرت آئیشہ سے نکاح تو ہوئی چکا تھا یہ آپ کی اہل ہے کوئی اور نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا اجازت آ گئی ہے تو پھر حضرت ابو بکر نے بہت خوش ہو کر یہ واقعہ بہت دلچسپی کا ہے کہ بہت خوش ہو کر جیسے کہ شاباش ملے گی اب حضور کو پہلے نہیں بتایا ہوا تھا جیسے کہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے کوئی خادم وہ کسی کو اپنے جو بھی ممدوح اور مخدوم ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اندر ہی اندر احتمام کر رہا ہوتا ہے تو انہوں نے ارز کیا کہ میں نے دو اٹھنیاں تیار کی ہوئی ہیں انہیں خوب کھلا پلا کے فرما کیا ہوا ہے اس پر حضرت حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹھیک ہے اور اس پر حضرت ابو بکر روح پڑے کہ حضور کیا یہ جان اور مال آپ کے سوا کسی اور کے لیے ہے یعنی یہ مجھ سے بھی یہ مغائرت آپ برت رہے اب یہ معاملہ غیرت اور حمیت کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احسان مندی وہ پسند نہیں فرماتے تھے کسی کی حضرت ابو بکر کے بارے میں تو اگرچہ گواہی دی ہے کہ مجھ پر جس کسی کا بھی کوئی احسان ہے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا لیکن یہ ہے کہ حد تل امکان تو احسان مندی سے بچنا چاہیے تو حضور نے فرمایا کہ میں اس اوٹنے کی قیمت دوں گا بہرحال اس وقت جو ارز کرنا تھا وہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور چونکہ یہی ایک قانون ہے جس کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی اس خطا کے بارے میں میں نے ارز کر چکا ہوں مختلی مواقع پر یہ مضمون آ چکا ہے سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے اور بھی مختلی مواقع پر سورہ یونس میں آیا ہے کہ در حقیقت وہ خطا یہی تھی کوئی بدنیت ہی نہیں معاذ اللہ نبی کی خطا کسی بدنیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی نبی کی خطا جانب نفس میں نہیں ہوتی یہ غیرت حق تھی حمیت حق جس کے جوش میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت آ جاتی ہجرت کی تو روانہ ہو گئی لہذا اسے کی طرف اشارہ کیا گیا فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبَّكَ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوطِ اِذْنَادَا وَهُوَ مَكْزُومِ اے نبی آپ صبر کیجئے اور صبر یہاں پر بمانی انتظار انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا اور مت بنیئے اس کے مانند مچھلی والے کے مانند وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوطِ یہ حدیث ذہن میں رکھی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص مجھے یونس ابن مطہ پر بھی فضیلت نہ دے تمام رسول جو ہے ان کا ایک مقام ہے اس کا ذکر کبھی بھی توہین آمیز انداز میں اگر ہم کریں گے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے لیکن ایک واقعہ ہے ایک ہو گئی ہے خطا خطا جو ہے خطا اشتہادی کہلے وہ خیر کا ہی ایک جو جذبہ تھا وہ ذرا حد سے تجاوز کر گیا ہے وہ اعتدال سے بڑھ گیا کہ غیرت و حمیت حق کے جوش میں وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو اے نبی آپ کہیں ایسا نہ کیجئے گا فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُونْكَ سَاحِبِ الْحُوتِ اور اب اس کے بعد ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں انہوں نے تسبیح کی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا پھر مچھلی نے انہیں اگل دیا ساحل پر اور وہ ساحل جو ہے اس پر اللہ نے خصوصی احتمام کیا ایک مضمون ہمارے ہاں چھپا تھا احمد الدین مارہ روی ایک صاحب ہے ان کا بڑا پیارا مضمون کہ اس وقت بھی بلوچستان کے ساحل پر ایک بیل اگتی ہے اور وہ بیل جو اسے اگین کہتے ہیں اس کا پھل ہوتا ہے جیسے گھیہ ہوتا ہے گول قدو لیکن وہ میٹھا ہوتا ہے اس میں رس ہے میٹھاس ہے اور اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی ایسی تاثیر ہے کوئی ایسی دواء اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ انسیکس جو ہے اسے بھاگتے ہیں انسیکٹسائیڈ کو اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے کوئی ریپیلنٹ ہے اس کے اندر کہ اس کے آس پاس جو ہے وہ انسیکس نہیں آتے تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے شجر من یقتین اس کے اوپر ہم نے یقتین کا پودا جو ہے وہ اگا دیا تو ظاہر بات ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے کھال ادڑی ہوئی ہوگی جو بھی حال ہوگا اس وقت انہیں جو جس ضرورت تھی جس قسم کی کیفیت کی کہ وہ نرم نرم پتوں کے اوپر اگر ان کا بستر بن گیا ہو اور وہی پتے ان پر سایا بھی کر رہے ہیں دور سے بھی بچا رہے ہو اور ان میں وہ تاثیر بھی ہو کہ یہ جو بھی حشرات الارض ہے وہ بھی دور رہیں پھر یہ کہ وہی اگر اس کا میوہ جو ہے وہ گھیے کے مانند گول قدو کے مانند جس کے در مٹھاس ہے تو گویا کہ غزہ کا بھی سارا اعتمام اللہ نے کیا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے شجر من یقتین اللہ تعالیٰ نے یقتین کا پودا ان پر اگایا ہے اور اگین کا لفظ آج بھی بلوچستان کا یہ ساحل مکران سے آگے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ وہاں رہے ہیں کہیں اپنی ملازمت کے سلسلے میں وہ سے اگین کہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے قاف جو ہے وہ گاف میں بدلتا ہے اس لیے کہ عرب میں تو آج بھی قم کو گم کہتے ہیں تو یقتین کا اگین بن جانا بلکل قرین قیاس بارال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سارا اعتمام فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا قوم کی طرف اور پھر یہ پوری قوم کو بھی ایک کریڈٹ ملا ہے یہ ایک آنٹ کا جو معاملہ اس کے حوالے سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہر انٹری کے اندر اگر ایک ڈیبٹ ہے تو ایک کریڈٹ ہوگا اس کی ایک کرسپانڈنگ کریڈٹ انٹری لازمان آئے گی تب وہ حساب صحیح ہوگا تو جو ڈیبٹ ہوا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے خاتے میں وہ کریڈٹ ہو گیا ہے قوم کے خاتے میں چنانچہ واحد قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ عذاب خداوندی کے آثار شروع ہونے کے بعد اس کی توبہ قبول کی گئی اس لیے کہ رسول سے ایک خطا ہو گئی ہے اس کا کریڈٹ ملا ہے اس قوم کو کہ اس قوم کی توبہ اس وقت قبول کر لی گئی جبکہ عذاب خداوندی کے آثار شروع ہو چکے تھے کچھ ایسی ان پر کیفیت تاری ہوئی قوم پر کہ جب انہوں نے دیکھا انہوں نے تلاش کیا یونس بھی نہیں ہے تو چیختے چلاتے ہوئے گھروں سے نکلے اور میدان میں آ کر توبہ کی اجتماعی اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا اسی کا ذکر سورہ یونس میں بارال یہاں فرمایا اے نبی اپنے رب کے حکم کا یا اپنے رب کی اجازت کا انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے معنی نہ ہو جائیے جس نے ہمیں پکارا تھا اذن آدہ یہ ندابو ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنتم من الظالمین وہاں مکزوم قضم کہتے ہیں کسی چیز کو پی جانا اندر اندر قاضینین الغیز تو مکزوم سے یہاں پہ ایک نقشہ لائے جا رہا ہے کہ غم سے رنج سے صدمے سے وہ جو ایک احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے یہی تو توبہ کی اصل روح ہے پشے مانی صدمہ رنج کہ یہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنتم من الظالمین جس کیفیت کے ساتھ یہ تصویر کر رہے تھے اس کو فرمایا وہاں مکزوم لاؤ لانت دارکہو نعمت من ربہی لنو بذب العرائے وہاں مزموم اگر اس کی رب کی نعمت اور اس کے رب کے عحسان نے اس کی دستگیری نہ کی ہوتی تو پھر اللہ نے اسے پھر پسند فرما لیا اللہ تعالیٰ نے خطا سے درگدر فرمایا ان کی جو بھی خطا تھی اس کو معاف فرمایا فجتباہو پھر اسے چن لیا پسند فرما لیا پھر اپنے برگزیدہ بندوں میں کر دیا وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اور اسے اپنے صالح بندوں میں سے اور یہ در حقیقت یہ چونکہ من السالحین کا لفظ جو ہے یہ رسولوں کے لئے بھی آتا ہے رسولا نبیم من السالحین حضرت ایہیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے تو یہ گویا کہ اس زمرے میں دوبارہ شریک کر دیا وَإِنْ يَقَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْسَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرِ اور تُلے ہوئے ہیں یہ کافر اِنْ يَقَادُوا یہ اِنَّا ہے مخفف ہے یہ در حقیقت اِنَّا یقیناً یقادو قریب ہونا تُل جانا یقیناً تُلے ہوئے یہ کافر لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْسَارِهِمْ کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے متزلزل کر دیں نگاہوں سے آپ کے پائے ثبات میں جنبش پیدا کر دیں لذش پیدا کر دیں یہ زلق کا لفظ آتا ہے فسلنے کے لئے سعیدن زلقا ایسا چٹیل میدان جس میں کہ انسان فسل جاتا ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو فرکشن نہ ہو ازلاق یہاں سے آیا ہے باب افعال سے کسی کو فسلا دینا مگا دینا کسی کے صبر و ثبات میں لذش پیدا کر دینا کہ اے نبی یہ تُلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کے پائے ثبات میں آپ کے صبر کے اندر استقلال میں یہ ایک تزلزل پیدا کر دیں وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْسَارِهِمْ اپنی نگاہوں سے لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرُ جبکہ یہ سنتے ہیں ذکر کو یہ از ذکر جو ہے قرآنِ مجید جب آپ قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں تو وہ گھورتے ہیں آپ کو اور وہ گویا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کو اپنے موقف سے ہٹا دیں آپ کے صبر و ثبات کے اندر لذش پیدا کر دیں اب اس کے دو مفہومیں جو لیے گئے ہیں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ گھور کر دیکھنا اور جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کہ مجھے کھا جائے گا یہ گھور کر دیکھنے کا انداز جو ہے جس میں غیز ہو غضب ہو غصہ ہو بیزاری ہو ایک تو یہ کہ ہم اس لغوی مفہوم کے اوپر اس کو محمول کریں اس کی ایک مثال موجود ہے سورہ حج میں یہ جو اس کا آخری رکوع ہمارے منتخب نسام میں شامل ہے اس سے پہلی آیت ہے وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جب انہیں ہماری آیات روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو ان کافروں کے چہروں کے اندر بڑی بیزاری اور ناگواری کا احساس ایسے لگتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ پل پڑیں گے ٹوٹ پڑیں گے حملہ آور ہو جائیں گے ان لوگوں پر جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں تو یہ جو انداز ہوتا ہے بیزاری کا غصے کا غیز کا غضب کا تو گویا کہ اسی کو یہاں تعبیر کیا ہے جب یہ آپ ذکر انہیں سنا رہے ہوتے ہیں تو ان کے غیز اور غضب اور بیزاری اور غصے کا یہ عالم ہوتا ہے اس طرح آپ کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا کہ آپ کو پھسلا دیں گے گرا دیں گے آپ کی قوت ارادی کو کچل کر رکھتے ہیں لیکن اسی کا ایک مفہوم اور بھی ہے اور وہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اور وہ بھی قرین قیاس ہے کوئی وہ یعنی خلاف اقل نہیں ہے کہ یہ جو نگاہ کے ذریعے سے کسی کی قوت ارادی کو متزلزل کر دینا یہ کچھ کاہن قسم کے لوگوں کا یہ ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے یہ مشک کرتے رہتے ہیں یہ لوگ کہ اپنی آنکھوں کے اندر اپنی قوت ارادی کو مرتقص کر لیں جمع کر لیں آنکھ نہ جھپکنے کا مقابلہ بھی آپ کو معلوم ہے ہوتا ہے یہ قوت ارادی کی درحقیقت علامت ہے برو بیٹنگ جس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے سے کسی کے اوپر غالب آنے کی کوشش تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نگاہ لگانا نظر لگانا اور اس سے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوت ارادی کو مزمہل کرنا آپ کے صبر و صبات کو کچلنے کی کوشش کرنا تو ہو سکتا ہے اور اس کی بعض روایات میں اس کا ذکر موجود ہے کہ باقاعدہ کچھ کاہنوں کی خدمات حاصل کی گئی تھی یہ بلکہ مولانا اسلائی صاحب نے ہمیں ایک دفعہ بتایا تھا وہ کہتے ہیں میں نے یہ مشقیں کی ہوئی ہیں اور آپ بھی اگر کرنا چاہیں تو کریں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ مشقیں ہوتی ہیں کہ پچھلے پہل رات کو نہا دھو کر سفید براک لباس پہن کر آپ بیٹھیں اور سفید کسی کپڑے کے اوپر ایک نکتہ یہ لگائیں اور نگاہ کو اس پر مرتقس کریں اس کی مشق کریں نگاہ کو ایک نکتے پر اس نگاہ ہی سے اس نکتے کو اٹھائیں یہ مشق ہوتے ہوتے واقعتاً یہ ہو جاتا ہے کہ وہ نکتہ اٹھتا ہے بلفیل اٹھتا ہے اور یہ نفسیاتی ایکسرسائزز ہیں یہ ہمارے جو بھی اس قسم کے لوگ ملنگ قسم کے لوگ اور یہاں ہندوستان میں جو یہ سادھو اس قسم کی ورزشیں کر کے اور اس کے پھر شعبدے دکھا کر لوگوں کو متاثر کیا کرتے تھے تو یہ انہونی باتیں نہیں ہیں آج کل آپ کو معلوم مسبریزم ہے وہ سارا کا سارا آنکھ ہی کا تو سارا وہ کرشمہ ہے اسی قوت ارادی کو اپنی آنکھ کے اندر مجتمع کر کے اور اس کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات آج بھی کیے جاتے ہیں تو یہ چیز بھی کوئی خلاف قیاس یا خلاف عقل نہیں ہے وَإِن يَقَادُ الَّذِينَكَ فَنُوا يُزْلِقُونَكَ بِأَفْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے پاگل ہے کوئی خلل دماغ ہے کوئی عدم توازن کا عرضہ ہو گیا ہے یہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَانْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ آخری آیت ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اور نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ایک ذکر ایک یاد دہانی ہے نصیحت کہہ لیجئے یاد دہانی کہہ لیجئے ہوا کے ضمیر کے بارے میں اکثر و بیشتر حضرات نے میں نے خاصی کوشش کی ہے کہ اکثر و بیشتر حضرات نے اس کو قرآن کی طرف از ذکر کی طرف ہی راجے کیا ہے لَمَّا سَمِعُ الزِّكْر جب یہ سنتے ہیں اس از ذکر کو تو یہاں وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ تو گویا کہ ہوا سے اشارہ اسی طرف ہو رہا ہے یہ قرآن تو در حقیقت تمام جہان والوں کے لیے کی یاد دہانی ہے وہی لفظ جہاں سے میں نے آج اپنی بات شروع کی تھی کہ ذکر ہے یہ اللہ تعالی کی معرفت جو ہے انسان کے اندر موجود ہے صرف اس کو اُبھار نہ ہے یاد دہانی ہے یہ کوئی نئی شہر نہیں بتائی جا رہی تمہاری اپنی فطرت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں لیکن مجھے ایک خیال ہے واللہ وعالم میں اصل میں اس لیے اس انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی مجھے کسی اور کی اس میں تعاید نہیں ملی ہے لیکن یہ کہ مجھے گمان یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ تعاید مل جائے گی کہ یہاں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجے ہیں اور میرے نظریک انہو لمجنون یہ مجنون ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہے اس کے بعد قریب کی بات یہی بنتی ہے وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اصل نفی جو کی جا رہی ہے ان کے اس قول کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ مجنون ہے نہیں مجنون نہیں ہے یہ تو سراپا یاد بہانی ہے سراپا نصیحت ہے اور اس میں میرے پاس دو دلیلیں موجود ہیں دو شواہد موجود ہیں سورہ بینا میں فرمایا گیا لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُلْفَقِّينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَا اور وہ بینا کیا ہے لَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحْفًا مُطَحْرَةً فِيهَا كُتْبٌ قَيِّبًا یہ لسول اور کتاب مل کر بینا بنے اسی طریقے سے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہم نے سورہ اطلاق پڑھی تھی سورہ اطلاق میں جو الفاظ آئیں وہ میرے نزدیک اس کے مفہوم کو واضح کرنے میں سب سے زیادہ ممید ہیں قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرَةً لوگو اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہو رہی ہے اگلی آیت میں رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ وہ ذکرہ کی یہ شرع ہے یہ اس کا بدل ہو کر آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو تمہیں اس کی روشن آیات پڑھ کر سنا رہا ہے تو حضور بھی ذکر ہے مجسم ذکر ہے حضور خود گویا کہ بہت بڑی آیت ہے اللہ کی آیات میں سے ویسے آج کل تو یہ لذہ ہمارے ہاں ایران کے جو بھی نظام ہے اس کے حوالے سے آیت اللہ ان کا ایک اہدہ ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے عظیم ترین آیات میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے آپ کی حسنی مبارکہ ہے تو وہ خود اپنی جگہ پر اللہ کی ایک نشانی ہے اور خود اپنی جگہ پر مجسم ذکر ہے اسی طریقے سے خود اپنی جگہ پر مجسم نور ہے بہی معنی کہ نورِ ہدایت ہے آپ کے روحے روحے سے وہ ہدایت جو ہے اس کا نور وہ پھیل رہا ہے اس اعتبار سے وہ ایک خاص انداز تو وہ ہے جو ہمارے ہاں ایک خاص طبطے کا ہے وہ نور کا تصور جو ہے نور اور بشر کا جھگڑا بشر ہیں لیکن نورِ ہدایت ہے روشنی کا ایک مینار ہے ہدایت کا ایک لائٹ ہاؤس ہے جیسے کہ جہازوں کے لیے ہوتا ہے سمندروں میں اسی طریقے سے حضور میرے نزدیک اس آیہِ مبارکہ میں واللہ عالم ابھی میں اس کی مزید تحقیق کروں گا پورا اعتماد اپنی بات پر اس لیے نہیں ہو رہا کہ آج زیادہ وقت میرے پاس نہیں تھا آج صبح ایک وہ پریس کانفنس وغیرہ تھی اس کے حوالے سے میں زیادہ مصروف رہا تو میں تحقیق نہیں کر سکا مجھے یقین ہے کہ مجھے اس رائے کے حق میں کوئی نہ کوئی رائے ملے گی سلف میں سے کہ وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرِ الْعَالَمِينَ ہوا کی یہ ضمیر جو ہے راجے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کی طرف کہ وہ بذات خود اپنی شخصیت کے اعتبار سے ایک یاد دہانی ہے اب دیکھئے مجھے ایک حدیث یاد آگئی ہے کہ اِذَا رُوُو زُکِرَ اللَّهِ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آجائے تو گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر ایک ذکر بن جاتے ہیں یاد دہانی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اِذَا رُوُو زُکِرَ اللَّهِ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آجائے تو اب ظاہر بات ہے کہ جس فنومنان کا ذکر جو ہے ان الفاظ میں ہو رہا ہے بتماموں کا مال اس کا بظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے اس اعتبار سے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اسے قرآن پر منطبق کریں اور حضور کی شخصیت پر منطبق کریں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا جیسے کہ سورہ بینا اور سورہ طلاق کے حوالے سے میں نے ارز کر دیا بینا بی رسول من اللہ یتلو صحف متحرطن رسولاً یتلو علیکم آیات اللہ مبیناتن یہ سورہ طلاق میں اور رسول من اللہ یتلو صحف متحرطن یہ دونوں چیزیں مل کر بینا بنتی ہیں دونوں چیزیں مل کر ہی در حقیقت ذکر بنتے ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ مَزْرِكِ الْحَكِيمِ میں معذرت قاموں دیر ہو گئی لیکن یہ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس میں ایک مکمل نشست ہماری اور لگ جائے اس لیے کہ اگلے مہینے میں پھر میرا سفر بھی ہے باہر کا ایک میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ صورتیں جو ہے ہم 29 پارے کی اس سے پہلے پہلے پڑھ لیں بارال آخری بات جو اس وطرز کرنے کی ہے سوال جواب کا تو موقع آج نہیں ہے دیر ہو گئی ہے پہلے ہی آپ کے علمے ہوگا جو عدرات بھی یہاں شرکت فرما رہے ہیں اکثر و بیشتر وہی عدرات ہیں جو مسجد دار السلام میں بھی آتے ہیں تذیب کے رفقہ ہیں کل ہمارا ایک مظاہرہ ہے پھر اخبارات کے دفتروں کے سامنے اور اس میں آپ حضرات کو بھی سب کو شرکت کی دعوت ہے ہم اپنی طرف سے ایک اپنی رائے جو ہے اس کے اظہار کرنا چاہتے ہیں شاید کہ کوئی ضمیر بیدار ہو جائے لوگ سوچنے پر آمادہ ہو جائیں کچھ عجب نہیں آج مجھ سے پریس کانفرنس میں ایک صاحب نے سوال کیا ایک صحافی نے کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ نکل آئے گا تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو وہی جواب ہے کہ معذرتاً الا ربکم وَلَا لَهُمْ يَتَّقُونَ ہمیں تو معذرت اپنے رب کے ہاں پیش کرنے کا سامان جو ہے وہ فرام کرنا ہے کہ پروردگار ہم نے کوشش کی ہم نے کہا پہلے بھی کہتے رہے اپنے درسوں میں تقریروں میں خطبات میں مضامین میں یعنی صاحب کے ذریعے سے ہر طرح سے وہ بات کہی ہے اب ذرا اسے ایک متحرک انداز میں شاید اسی طریقے سے کچھ ضمیر لوگوں کا بیدار ہو جائے لیکن اس میں یہی ہے کہ شرط یہ ہے کہ ہمیں بالکل خاموش مظہرہ کرنا ہے جو حضرات بھی آئیں اس کا عہد کر کے آئیں کہ خاموش اور منظم نظم و ضب جو بھی ہدایات اس وقت دی جائیں گی اس کی پابندی کرتے ہوئے اور پوری طرح پر امن یہ تین شرطیں ہیں کہ جو ہم نے جو اشتہار آج چھپا ہے اس میں بھی ہم نے آئیت کر دی ہیں کہ جو حضرات بھی شرکت کریں ہماری دعوت ہے ضرور شریک ہو اس کار خیر میں حصہ لیں اس اشتہار کے نیچے بھی ایک عبارت ہے جس کی طرح توجہ دے رہا ہوں کہ اس سے یقیناً خود آپ کے اپنے اندر اصلاح کا ایک جذبہ جو ہے اسے تقویت حاصل ہوگی بہت سے حضرات ہیں جو اپنے گھروں کے اندر بھی کوشش کے باوجود بھی وہ سطر و ہجاب کے خالص ٹھیٹھ پردے کے شریح پردے کے حکام نافذ نہیں کر سکیں لیکن اس کے لیے یہ جو اس طریقے سے آپ سامنے آئیں گے اور ایک عملی حرکت کریں گے تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی قوت ارادی کو تقویت حاصل ہوگی اور آپ کے اپنے اندر ایک حوصلہ پروان چڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ان حکام کی تنفیذ آپ اپنے گھروں میں اپنے دائرہ اختیار کے اندر بھی کریں تو اس کے لیے آپ سب حضرات کو دعوت ہیں اور ہم نے معین یہ کیا ہے کہ جو جنوبی لاہور کا جو علاقہ ہے اور وسطی شہر کا جو ہے اس کے حضرات مسجد شہدہ میں اثر کے وقت جمع ہو جائیں سوہ پانچ بجے وہاں اثر ہے وہاں سے وہ فارمیشن ہوگی اور نوائے وقت کے دفتر کی طرف ہم چلیں گے اور جو حضرات یہ مشرقی حصوں سے ہیں اور شمالی علاقوں سے لاہور کے وہ آ جائیں مسجد ہے ایک دامن میں جو شملہ پہاڑی ہے اس کے دامن میں مسجد ہے اس میں جمع ہو جائیں وہاں اثر جو ہے ساڑھے پانچ بجے ہے اور وہاں ہدایات دی جائیں گی اسی وقت اس پر عمل کرنا ہے اور وہاں سے قریب ہی ہے جنگ کا دفتر وہاں ہمیں وہ خابوش مزارہ کرنا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ آدمی ایسے درکار ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ اتمنان ہو کہ وہ نہ صرف یہ کہ نظم پر خود کاربند رہیں گے بلکہ لوگوں کو بھی قائم رکھ سکیں گے اس لیے کہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ چونکہ اس کا اعلان عام ہو گیا جبکہ پہلا مزارہ جب ہم نے کیا تھا کہ اس کا کوئی بڑا چرچہ نہیں تھا اعلان نہیں تھا اس وقت ایک ایجیٹیشن چل بھی رہی ہے طلبہ کی آج مجھے بعض ادرات کے ایک عالم دین ہیں صدر کے علاقے کے ان کا فون آیا کہ ہم بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے میں نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس رکاوٹ کے کہ یہ تین باتیں ہیں ہم اس کی پابندی کریں گے لیکن یہ کہ چونکہ ان حضرات کا عام طور پر وہ انداز نہیں ہے اس کی عادت نہیں ہے لہذا ہمیں زیادہ نفری درکار ہوگی ایسے حضرات کی کہ جو خود نظم کی پابندی کرنے والے اور دوسروں کو بھی کوئی آکے کنٹرول کرنے میں مدد دے سکے لہذا آپ میں سے میں تو چاہوں گا کہ ہر شخص جو ہے اس کے لئے وقت نکالے اور یہ ہماری طرف سے معذرتن اللہ ربکم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کیا پتا ہمیں اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دیتا ہے وہ بات جو پہلے ان کے سامنے آئی ہو اور معصر نہ ہوئی ہو کچھ پتا نہیں کس وقت وہ بات جو ہے اثر انداز ہو جاتی ہے ہم کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں کوئی اور خاص بات تو نہیں کہنی ہے میاں صاحب کہاں ہیں اور عبدالخالق ٹھیک ہے سبحانک اللہ حبا وَبِحَمْدِكَ نَشَدُ اللَّهِ الحمدللہ الحمدللہ وَكَفَاء وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَاء خصوصاً عَلَى أَفْضَلِهِمْ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ محمدٍ الْأَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد آج ہمیں سورة الحاقہ کا مطالعہ کرنا ہے میری خواہش یہ تھی کہ سورہ مبارکہ کی قرات کا ایک بہت امدہ ریکارڈ ہمارے پاس تھا قاری محمد عبدالباسط عبدالستحمد کا برہوم ہو گئے ہیں اب وہ اور وہ قرات بھی ان کی دور جوانی کی تھی جب آتش جوان تھا آج تو وہ ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں انشاءاللہ اگلے درس سے پہلے وہ ریکارڈ میں آپ کو سنواؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو گا آپ کی قرآن